بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے ایک اور ایک مسئلہ جو اہل حدیث علماء اور انجنئر محمد علی مرزا بھائی کے درمیان پیش آ رہا ہے اچھکل نیٹ کی دنیا میں خاص طور پر یوٹیوب کے اوپر ایک شرط توصیف الرحمن جو اہل حدیث مسئلہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے حوالے سے ایک بڑی ایک جواب ان کا جو ہے نا سوال ان سے کسی نے کرنے والے نے کیا کہ جو ہے کہنا میں سوال کیا آپ کو میں بھی سناتا ہوں اور اس کا انہوں نے کیا جواب دیا وہ آپ کو سناتا ہوں بغیر آپ کا ٹائم ظاہر کیے تاکہ ہم جلدی اصل مقصد تک پہنچ سکیں کہ ہم کیا کہنا چاہے ہیں مرزا علی کوئی شخص نے دام کی اور اس سوال پوچھا کیا ہم امیر معاویہ کو رضی اللہ رحمہ الرحیم کہہ سکتے ہیں تو مرزا علی نے کہا کہہ سکتے ہیں کسی کو بھی یہ کہہ سکتے ہیں رضی اللہ عنہ اس کا مقلب یہ نہیں کہ اللہ ان سے راضی ہوا اس کا مقلب یہ ہے کہ ہم رضی اللہ اس جی کہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو یعنی مرزا علی امیر معاویہ تو یہ سکتا ہے کہ اللہ ان سے راضی نہیں راضی ہوا نہیں اس مرزے سے پوچھو کہ تیہوں پر قد وحیی آئی کہ امیر معاویہ سے اللہ راضی نہیں ہوا قرآن نے تو تمام صحابہ کے بارے میں اعلان کیا رضی اللہ عنہم وراضو اللہ ان سے راضی ہوا اور کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کی شان کے اندر مختلف اطلاف کے در ان کی خزیلتیں دیان کی تمہارے پر نہیں وہی آج رہت وہاں نے سنا دے کہ یہ چند صحابہ ہیں ان کے اللہ راضی ہوا اور باکر راضی نہیں ہوا تو وہی تجھے پہلے بات عرض کی راحتیت کے مشل ہو سنویت کا لعبادہ اور کے مسلمانوں میں عام کر رہی ہیں ان کے شر سے اللہ امت کرنے خوب رکھے تو یہاں پر جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات ہے جو سوال کرنے والے نے سوال کیا یہ ایک شرارت تھی ایک خسم کی ایک بے تو کا سوال جو ہے اس نے کیا اور اگر جو ہے کہنا ہم ہے میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی عالم جو ہے یعنی کہ جس طرح انہوں نے جواب دیا وہ تو صحیح جواب ہے رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو چاہے کوئی بھی صحابی ہو ان کے نام کے ساتھ جب آتا ہے رضی اللہ عنہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو اس میں اللہ سے دعا کی جاری ہے لیکن یہ بات کس طریقے سے عقص کرنے والے نے عقص کی اور سوال کیا کہ جو ہے محمد علی مرزا بھائی وہ جو ہے یعنی کہ ان کا مقصد یہ ہے کہنے کا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ راضی ہو چکا ہے یہ تو ایک دعایہ جملہ ہے جو ہم ہر صحابی کے ساتھ کہتے ہیں لیکن اس سے یہ کنفرم نہیں ہوتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو میں یعنی کہ یہ کہتا ہوں پہلی بات ہے کوئی بھی عالم کوئی بھی مسلمان جو صحیح عقیدہ اور منحج کے اوپر ہے اہل سنت والجماعت میں وہ اس قسم کا جواب نہیں دے گا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دوسری بات یہ ہے کہ سوال کرنے والے نے اگر سوال کیا بھی تھا تو شیخ توصیف و رحمان کو چاہیے تھا کہ وہ اس بات کو دلیل کی روشنی میں صحیح طریقہ سے بتاتے اس کا مفہوم سمجھاتے کہ آئے مفہوم صحیح انہوں نے بیان کیا ہے یا نہیں دوسرا یہ ہے کہ اگر ان کے حساب سے مفہوم غلط ہے میرے یہ بات سمجھ منی آرہی رضی اللہ عنہ کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو اس میں اللہ سے دعا ہے اور رضا اللہ عنہ اگر کہتے ہیں رضا رضا اگر کہتے ہیں تو اس کا مطلب راضی ہو چکا تو یہ گرامر کے سیغے ہیں عربی کے تو خیر انہوں نے یہ سوال یہ کچھ تھا کچھ کا کچھ بنایا وہاں پر جواب انہوں نے اس طریقے سے دیا شیخ توصیف و رحمان نے کہ مرزے کو کہو کہ اگر اللہ ان سے راضی نہیں ہوا ہے تو کیا تجھ پہ کوئی نئی نازل ہوئی ہے یہ انداز میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسا ہی انداز نہیں تھا جواب دینے کا دیکھو جو آپ کے سامنے بیٹھ کر سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ عالم کے سامنے اس کے اندر اپنے دوست بھی ہوتے ہیں دشمن بھی ہوتے ہیں اور کئی لڑانے والے بھی ہوتے ہیں دو لوگوں کو آپس میں تو یہ چیزوں کا بھی عالم کو چاہیے کہ خیال رکھے اور جو ہے نا اس کو اس نظرے سے لے کے سوال کرنے والے کے اندر اس کی کوئی شرارت دکھائے دے لیے یا تو یہ کہ اگر وہ اچھا اس کا لاسٹ جو جملہ انہوں نے استعمال کیا شرط وصیف الرحمن نے وہ یہ کہا کہ کیا نام ہیں یہ دراصل جس طرح انجنیر محمد علی مرزا جیسے لوگ سنیت کا لبادہ اور کر رابضیت کو عوام میں پھیلا رہے ہیں اللہ ان کے شرط سے بچائے اب یہ جملہ بڑا خطرناک ہو گیا اب پہلا تو سوال کچھ اور تھا اینڈ میں جب جواب دیتے دیتے انہوں نے یہ جو بات کہہ دی تو اس معاملے کو سارا بگاڑ دیا جو کہ یعنی کہ میں جو خود ایک اتحاد اہل حدیث کے درمیان میں اور جو انجنیر محمد علی مرزا بھائی کے درمیان میں کیونکہ دونوں موحد ہیں اور میں قائم کرنا چاہ رہا تھا اس ساری چیز کو انہوں نے برباد کر دیا یہ آخر جملہ کہتے ہیں تو اب اس کا جواب جو ہے جو انہوں نے کہا کہ رابضی ہیں انجنیر محمد علی مرزا تو ان کی رابضیت کس طرح کی ہے ذرا میں آپ کو الفاظ ان کی ذاتی لیکچر کے الفاظ سے سناتا ہوں اس کے بعد پھر اس بارے میں بات کروں اسی حدیث غزیر خون کی حدیث کی سپورٹ میں مسلم میں میں کہتا ہوں بڑی اسٹونیش ہی حدیث ہے جو مولا علی نے صفیم کے مقام پر جب تحکیم کا ایشہ اٹھنے والا تھا اس پر دس ہاتھ کو جمع کر کے کہا صحیح مسلم انٹرنیسلم دن کے مقابل دو سو چالیس نمبر حدیث اور ابان مسلم اسے کتاب ان ایمان والے چپٹر کے اندر لے کر آئے ہیں کہ سویدون علی نے کہا کہ اس ذات ہی قسم جس نے دانے تو پھاڑ کر اس میں سے علاج بگایا اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مدر مومن اور علی سے پرس نہیں رکھے گا مدر منافق محبتِ علی is the great must test of ایمان آج کسی پر چکرنا ہے کہ مومن ہے یا منافق ہے دیکھ لیں مولا علی کی محبت ہے تو مومن ہے اور مولا علی کا پرس ہے تو پکا منافق ہے یہ شیعہ سنی کا مسئلہ ہی نہیں ہے بھی تو بات ہی بہت آگے چلی گئی ہے سمی مسلم اطاب الامام دو سو چالیس نمبر حدیث کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے پرس نہیں رکھے گا مگر منافق اور یہ برٹیکلر لی دو ہی لوگوں کے بارے میں یہ بات آئی ہے بخاری اور مسلم میں دوسرے انسار کے بارے میں آیا کہ انسار سے صرف مومن ہی محبت رکھیں گے اور انسار سے صرف بغز منافق ہی رکھیں گے اور آپ دیکھ لیں انسار کے ساتھ واقعہ ہرہ میں یزیر نے جو کچھ کیا قتل عام ان کا اور یہاں پر مولا علی کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے ان کے معاملات بھی بلکل سامنے ہیں لہذا یہ جو غدیر خم کا خطبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خم نامی گاؤں میں کیوں دیا اس کی ایک ٹیکنیکل ویزر ہے حجد الودا پہ بھی آپ یہ بات کر سکتے تھے آپ نے خم نامی گاؤں میں اس لیے خطبہ دیا کہ اس موقع کے اوپر ست لوگ جا چکے تھے سوائے اہل شام کے اور اہل مدینہ کی اور یہی پت پت شامی تھے جو بعد میں مولا علی کے خلاف سفین میں کھڑے ہوئے حضور ان کو درا رہے تھے اور دیکھیں اس کی بات کیا ہو سکتا ہے ان کنتو مولاہو فہاد علی مولاہو ہاں بھی کچھ نہیں رہ جاتی اور اہل مدینہ میں بھی ایسے لوگ شامر بڑھین مدینہ کے برزن بھی ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو خبردار کر دیا یہ تھی اس کی حکمت اور آنے والے وقت کے بارے میں اشارہ تھا کہ یہ معاملات ان کے ساتھ ہوں گے بارہل اس معاملے میں جن لوگوں نے بھی سیدن علی کے ساتھ جاتی کی چاہے وہ حضرت عمیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا حضرت مغیرہ اپنے شعبہ رضی اللہ عنہ ہو یا حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ ہو ہم کسی پر لانت کرنے کے قائل نہیں ہے لیکن 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 ان کی غلطیوں کا جھوٹا بفاہ بھی نہیں کرتے اور نہ ہم غابلیوں کی طرح ان پر لانت کرتے ہیں ان کا معاملہ ہم اللہ کے سموٹ کرتے ہیں غلطیوں جو ہیں سو بسم اللہ بیان ہوگی حضرت آدم سے زیادہ کسی کا مطمئنی سات دفعہ ان کی غلطی بھی قرآن میں بیان ہوئی ہے غلطی بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا آپ نے کسی کو ذلیل کر دیا ورنہ یہ محدثین نے ذلیل کیا محضرت اللہ اگر یہ چیز ہوتی ہے اور بخاری اور مسلم نے یہ عدیث کیوں آتی تو اس پر میرا پورا ایک لعبہ سیرسج پیپر یہ ہے میں نے جو بتایا لیکچرز بھی موجود ہے جی ہاں بھائی اور بینوں کیا آپ نے جو سن لیا بیان اور رابضی ہونے کے لیے سب سے پہلے تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ یہ جو ہے صحابہ کے بارے میں رابضی جو ہے سارے تقریباً تمام صحابہ کے بارے میں لانتان کرتے ہیں اور ان کو گالیاں دیتے ہیں یہ لازمی ہیں ان کا جو ہے موقع آپ نے سن لیا ہے کہ یہ جو تین شخصیات تھیں کہنام ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں سمیت یہ تین شخصیات کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں کہ ہم ان کو لانت ملامت نہیں کریں گے کہ ہم رابضی کہلیں دوسرا یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لانت کرتے ہیں ان کے اوپر رابضی اور حضرت ابو پکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی لانت کرتے ہیں اور یہ پہچان ہوتی ہے رابضی کی تو یعنی کہ صحابہ کے اوپر یعنی کہ بے شمار یعنی کہ صحابہ کے اوپر دقریمہ صالح صحابہ کے اوپر لانت ملامت کرنا یہ رابضی کا کردار ہوتا ہے اور اب آپ کو میں نے انہیں کی لیکچر سے صاف صاف بیان محمد علی مرزا کا سنا دیا کہ ان کے کیسے خیالات ہیں اب اس کے بعد شیف توسیم رحمان کو میں سمجھتا ہوں کہ رجوع کرنا چاہیے اور معافی مانگنا چاہیے اس بارے میں کیونکہ ایک مسلمان بھائی کو جب جس طریقے سے رابضی کہہ دیا رابضی کہنے کا مقصد ہوتا ہے کافر کہہ دیا میری نظر میں رابضی کہنا کافر کہنے کے برابر ہے تو ان کو چاہیے کہ رجوع کریں اپنے مسلمان بھائی کو گلے سے لگائیں اور جو ہے اپنی غلطی مانے کہ بغر سوچے سمجھے انہوں نے رابضیت پھیلارے ہیں کس طریقے سے کہہ دیا رابضیت کے تو وہ مخالف ہیں اپنے اس بیان سے آپ کو میں نے اپنے بیان سنا دیا امان داری کے ساتھ بلہ مرشنہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے مسلمان بھائی اور بہنوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا بھائی اور اہل حدیث کے درمیان میں جو چھتا اختلاف جو میری نظر میں ہے جو سامنے آیا ہے وہ ہے حدیث قسطنطنیہ کے اوپر یعنی قسطنطنیہ کی جو جنگ ہوئی تھی اس میں کیا نام ہے اہل حدیث اکثر یعنی اہل حدیث یعنی تقریبا زیادہ تر اہل حدیث جو ہے یہ مانتے ہیں کہ وہ جو پہلا لشکر قسطنطنیہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو فتح کرے گا تو وہ جو ہے کیا نام ہے جنتی ہوگا اور اس میں اہل حدیث تقریبا علماء کا قسطنطنیہ کی حدیث کو فٹ کرنے کا یعنی کہ یہ بات مشہور ہے کہ وہ فٹ کرتے ہیں کہ وہ پہلا لشکر یعنی کی صفح سالاری میں ہوا تھا تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اہل حدیث کے عالم جلال الدن تاسمی جو انڈیا کے عالم ہیں وہ کیا فرماتے ہیں اس پر یہ ابن محلق کا تفسرہ ہے اس حدیث پاک میں اس کا پیدا نہیں اس حادیث پاک میں اس حادیث پاک میں بخاری کتاب جہاد کی کس روایت کے اندر تعریف ہے توصیف ہے محادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں نبی نے محادیہ کی تعصیف کی ہے محادیہ کی منطبت بیان کی ہے اس لیے کہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے پہلی لڑائی لڑی ہے وہ باپ جنتی اور دوسرا تو کیا وہ مدینہ پہ قیسر کے اوپر حملہ کرنے والا پہلا لشکر ہوگا اس میں محادیہ کے بیٹے یزید کی تعصیف نبی نے بیان کی ہے اس لیے کہ یہ وہ پہلا شخص ہے جو لشکر لے کر قسطن دنیا دو پر حملہ کر ہوتا ہے اور قسطن دنیا پہلے کرتا ہے ببلہ محلق پہ اس تقصرے کو نظر انداز نہیں کیا جائے سکتا آسانی سے میں چاہتا ہے کہ اس تقصرے کو مزید مدلل کرنے کے لئے قسطلانی کا تقصرہ پیش کر دوں قانا القسطلانی قسطلانی کیا کرتا ہے قسطلانی بہت لکہ آبیس ہے قانا القسطلانی کانا اول من غزا مدینة قیسر یزیددن معابیتا یہ دانا کی خبر ہے کانا اول من غزا مدینة قیسر یزیددن معابیتا وماہو جماعت من صادم السحابہ کبن عمر وابن عباس وابن زبیری وابن عزیوب الانساری رضی اللہ تعالی یہ اپنا قسطلانی کا دسترہ ہے حضرت امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ یزیددن معابیہ یہ دہلا شخص ہے جس نے مدینة قیسر کے اوپر قسطل دنیا کو پر حملہ دیا ہے قانا اول من غزا مدینة قیسر سب سے دہلے قسطل دنیا کو پر حملہ کرنے والا قوم ہے یزیددن معابیہ ہے اور یہ دنہا نے یہ بتا رہے ہیں اللہ جمعہ بن سادہ کی صحابہ یزید کے ساتھ پرنپڑے ساتھ سادہ پرنپڑے پرنپڑے میں گریت صحابہ کرام کی ایک خود بری جمعہ تھے اور گریت صحابہ کون ہے قبن عمرہ جیسے حضرت ابن عمر وہ اپنے افتاد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابن سبیر رضی اللہ تعالی عنہ اسی طریقے کے میں زبان رسول حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ یہ تھا یزید اور پسطنطنیہ کے اوپر پتہ کرنے کے جو حدیث ہے پسطنطنیہ کی اس پر جو ہے اہل حدیث فکر کرتے ہیں یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور جو ہے اس لحاظ سے حضرت ابن سبیر نے فرمایا تھا کہ جو اس پسطنطنیہ پر پہلا حملہ کرے گا وہ لشکر پورا کا پورا جنتی ہوگا تو اس کے برعکس انجینئر محمد علی مرزا بھائی اپنا کیا بیان دیتے ہیں اور کیا دلیل پیش کرتے ہیں آئیے دیکھیں اللہ ماشاءاللہ جو اہل حد ہر جگہ مجود ہے جو کہتے ہیں کتاب سنت نہیں جمع ہو چکتا ہے باقی بڑے سے بڑے بھی بات جوتی ہیں لو اگر کتاب سنت کے خلاف ایسے لوگ مجود ہیں اور الحمدلہ حدیث میں زیادہ تر لوگ ایسے مجود ہیں اس لحاظ سے میں ان تینوں مختلف حکر میں ان کو پراریٹی پر محبت کرتا ہوں لکھا مسکم ان کو یہ بات سمجھانا آسان اب یہ لہذا بر بقتی ہے کہ جزیدی بھی سمجھ زیادہ ایر کے اندر مٹی ہے تو اس لیے میں ان کو جو جوڑ رہوں کہ خدا کے لیے تم اپنے کریٹیریا وہی رکھو جو باقی چیزوں میں رکھتے ہو تو صحیح بخاری کتاب الجہا چپٹر میں دو آزار نو سو چوبیس نمبر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو قیسر کے شہر کو فتح کرنے کے لیے جائے گا قیسر کا شہر اس وقت قسطنطنیہ تھا اس وقت استمبول ہے استمبول کہتے ہیں ترکش لینگویج میں اسلام ان اپلک یعنی اسلام کا قر تو یہ پھر مسلمانوں نے جب فتح کیا یہ بہت بار بھی فتح ہوا ہے جزید کے مرنے کے بھی ڈیٹھ دو سو سال کے بعد فتح کو نہیں ہوا کی زیدہ بھی محمد فاتح سلطان محمد فاتح نے فضا کیا تھا تو استمبول پہ استمبول اب اس کا نام رہے قسطنطنیہ تھا جس طرح آج ویٹیکن سٹی ہے روم کے اندر عیسائیوں کا گڑ وہاں پہ بیٹھتا ہے اس وقت پہ بیٹھتا تھا قسطنطنیہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قیسر کے شہر پہ پہلا لشکر حملہ کرے گا فتح نہیں فتح تو بدہ کسی سے نہیں ہوا نہ صحابہ سے ہوا نہ تاوین سے ہوا تبا تاوین کے بھی اینڈ کے دور میں جا کے ہوا تو ان کے لئے مغفرت کی بشارت ہے اب کیا ظلم ہوا کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جس کو جان بوچ کے اس پر فٹ کر دیا وہ حدیث آپ سن لیں اس سے پہلے میں آپ کو بلکہ یہ بتاتا ہوں صحیح بخاری میں کتاب التحجیو چپٹر میں ایک ہزار ایک سو چیاسی نمبر حدیث ہے یہ آپ بات سمجھ لیں انشاءاللہ کوئی دنیا کا مائی کا لال اس کا جواب نہیں دے سکتا بات علمی ہے جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا سورہ اکھال کی آیت ہے سیدھی سی بات ہے دو جمہ دو چار ہے بھائی دنیا کے سارے بزرگ مل کے نا سورج واپس پٹا دے اور مردز زندہ کر دے اور ہمیں کہیں کہ دو جمہ دو پانچ ہم ماننے کے تو ہم قرآن دیس کو کیسے قرآن مان لیں ان بزرگوں کے کہنے پر امام نے تیمیہ کے کہنے کے اوپر یا ابن قیم کے کہنے کے اوپر ہم دو جمہ دو پانچ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے تو ہم کیسے مان لیں کہ حضرت علی سے دعائیں کرنا شروع کر دیں شیخ عبدالعز جرانی کو پگارنا شروع کر دیں نہیں یہ اکنشاسی نمبر حدیث کتاب التحجد صحیح بخاری اس میں بڑی لمبی حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ سیدنا ابو عیو بن ساری رضی اللہ تعالیٰ وہ روم پر حملے کے دوران جو اس وقت ترکی ہے قسطنطنیہ پر حملے کے دوران اس نشکر میں موجود تھے جس نشکر کا سفہ سلار یزید بن مابیہ تھا اور اس نشکر میں حضرت ابو عیو بن ساری فوت ہو گئے یہ الفاظ ہے مخاری کے حضرت ابو عیو بن ساری فوت ہو گئے اب فوت ہونے کے بعد دوبارہ کبر سے نکل کے زندہ ہونا یہ کتابوں سنت میں تو کہیں نہیں ہے کچھ لوگوں نے مر گئے تو واقعات برائے ہوئے تو وہ ملہا بات ہے اب انہی واقعات میں اگر عمل کرنا ہے لیدیزوں نے بھی تو پھر انہوں کو مبارک ہو اپنا قیدہ خراب کر لیں کہ مرنے کے بعد بھی وہ زندہ ہو سکتا ہے تو ابو عیو بن ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر میں فوت ہو گئے جس کا سربراہ کون تھا یزید بن مابیہ تمام اسماء و رجال کی کتابیں اٹھائیں ابو عیو بن ساری چبون عجری میں فوت ہوئے چبون عجری میں اور وہ ساتھوہ لشکر تھا جو اس میں بہاری نے لکھا ساتھوہ تھا وہ میں بتاتوں کیسے پتا چلے ساتھوہ تھا یہ تو مصابت کر دوں گا پہلا کوئی نہیں تھا کیونکہ پہلے کا تذکرہ بھی عدیث کی کتاب میں مجھول ہے سنو نبی دعوت کے اندر یہ عدیث اٹھ کی ہوئی ہے ناسبیوں کے گلے میں اس کو ضعیب بھی نہیں کہا سکتے اور تھوک بھی نہیں سکتے نگل بھی نہیں سکتے الحمدللہ امام ابو دعوت رحمت اللہ علیہ پر اللہ کی کروڑوں رہتے ہیں انہوں نے عدیث لکھ دی دوہزار پانچ سو بارہ نمبر عدیث کتاب الجہاد سنو نبی دعوت کے اندر وہ عدیث لے کر آئے ہیں کہ ابو عمران تابیر رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ہم قسطنطنیہ پر حملے کے لیے جب پہنچیں اس وقت ہمارے لشکر کے امیر عبد الرحمان بن خالد بن ولید تھے خالد بن ولید کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ نمبر یہ جزید کا نام نہیں ہے اور وہاں سیدنا ابو یو بن ساری رضی اللہ تعالیٰ نمبر نے ہمیں ایک آیت اور اس کی تفسیر سمجھائی ابو یو بن ساری اس لشکر میں موجود وہ سامنے لشکروں میں شریک رہے قسم طوریہ کے آیت کی تفسیر سمجھائی اور پھر آپ اللہ کی راہ میں جہاد میں شریک ہوتے رہے ہوتے رہے ہوتے رہے continues یعنی لشکروں میں شریک ہوتے رہے ہوتے رہے حارتہ کہ آپ انہی وجہ سے ایک لشکر میں فوت ہوئے اور قسم طوریہ میں کفھن ہو گئے اور وہ کہاں فوت ہوئے یزید والے لشکر میں کیونکہ اس میں وہ زندہ تھے تو اگر بہت مولے بھی ہوئے قسم طوریہ پر تو یہ پہلا ہے جس میں وہ زندہ تھے وہ پہلا ہے اور اسی میں موجودہ پھر شریک ہوتے رہے ہوتے رہے ہوتے رہے تاکہ ایک میں فوت ہو گئے فوت ہونے والا لشکر بخاری میں زندہ آلائی ہے لیکن یہ بھی تیسرا لشکر ہے لیکن اس سے بہت پہلے ہے وہ ساتھ ہوا یہ تیسرا پہلے لشکر کی جو پیشن گوئی ہے وہ سیدنا مابیہ رضی اللہ تعالی انہو کے جو بھائی ہیں جزید بن ابی صفیان ان کے ایک بھائی ہیں صحابی ہیں بہت زبردست پرسنان کی جزید بن ابی صفیان ابو صفیان کے بیٹے یہ جزید بن مابیہ نہیں ہے ان کو وہ لشکر لے کر روانہ ہوئے تھے قسطنطنیہ پر حملے کے لئے سیدنا عثمان غریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کہتے ہیں کچھ عزید مابیہ کا بھی نام لیتے ہیں دونوں اسے تھے الحمدلہ ہم تک امام صحابہ کو جنتی مانتے ہیں ہمیں کوئی ساڑ نہیں عزید مابیہ جنت میں جاتے ہیں ہمیں تو خوشی ہے حضور کے سارے صحابہ ہمیں یہ بھی ہم یزید کے بارے میں بھی نہیں کہتے ہیں کہ وہ دوستی ہے یہ وہ لانتی ہے پورے لیکچر میں میں نے کئی لفظ استعمال نہیں کیا کہ یزید لانتی ہے یہ نہیں میں دیکھو یزید لانت کا مستحق ہوا یہ میں ٹنگے کی چوٹ میں کہتا ہوں قرآن وردیس سے کہتا ہوں قرآن میں نہیں ہے لانت اللہیلالقاذبین جھوٹے پہ اللہ کی لانت لیکن آپ میرے سامنے جھوٹ بولیں میں آپ کو لانتی نہیں کہوں گا لیکن آپ کو کہوں گا کہ آپ اس عمل کی وجہ سے لانت کے مستحق ہوگئے ہیں توبہ کر لیں آ رہی ہے تو یہ پوری میل میں نے لکھ دی ہے قسطنطنیہ کے دونوں لشکروں والی میں نے داکٹر زاکرن نائٹ کو یہ تھا موقف انجنئر محمد علی مرزا بھائی کا اور اب میں اہلہ حدیث ہی کہ ایک حق و عالم جنہوں نے انصاف کر دیا یہ دونوں دلائل دونوں طرف کے آپ نے سنیں اور اب حق و عالم کی بات سنانے جا رہا ہوں جنہوں نے خود انصاف کر دیا تحقیق کر کے کہ یزید قسطنطنیہ کے پہلے لشکر میں شامل نہیں تھا یزیدیت سے مراد ممکن ہے کہ یہ ہوگی کہ یزید کو امیر المومین کہتے ہیں رضی اللہ عنہ وغیرہ اس کا دفاع کرتے ہیں جبکہ صحیح مسلم کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مولا علی مولا علی جو ہے نا یہ حدیث سے ثابت ہے کی محبت کو ایمان کی نشانی کرا دیا ہم کہتے ہیں دل کو تھی سارے آلی حدیث علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے سوائے ان کے جو ناسبی ہیں تو بھائی ناسبیوں سے ہم بری ہیں ناسبی غلط ہیں اس مرض کی وجہ اور علاج حجب ہو اس کا علاج آسان ہے جو ہمارے بھائی کے طرح جنتی تھا وہ پہلے لشکر میں تھا یہ جوٹی بات ہے اس کا پہل ضبورت نہیں ہے پہلے لشکر میں یزید کا ہونا ثابت نہیں ہے یہ غلطی لادئی بات میں آکھوی صدی میں آفظ ابن تہمیہ آفظ ابن کسیر یہ دختر شاری نے حدیث وہ یک جزے لگے کہ وہ پہلے لشکر میں تھا پہلے لشکر میں یزید کا ہونا ثابت ہی نہیں ہے بالکل آخری لشکر میں وہ تھا تو بارہ اللہ تو دیلو بھائی اور بینو آپ نے کہ اہل حق عالم اہل حدیثی کے ہیں یہ اور انہوں نے تحقیق کر کے چھان پین کر کے حدیثوں کی یہ پرک لیا اور یہ حق جان پا گئے کہ قسطنطنیہ کی حدیث کو یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے اوپر فٹ کرنا زیادتی ہوگی اور یہ اس حدیث قسطنطنیہ کی حدیث کی بنیاد کے اوپر یزید کو جنتی کہنا یہ بھی زیادتی ہوگی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یزید جنتی نہیں ہو سکتا اپنے غلط جو بھی اگر اس نے عمال کی ہیں اس کے باوجود نہیں یہ تو اللہ کا معاملہ ہے اس کا معاملہ ہے لیکن ہم یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں ان لوگوں کو جو قسطنطنیہ کی حدیث کو یزید پر پٹ کر کے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو بھی حصہ لے گا وہ جنتی ہوگا تو یزید سپاہ سالار تھا اس جنگ کا تو ایسی بات یہ بات غلط ہے وہ اس جنگ میں شامل نہیں تھا اور یہ بات محققین کی تحفیق سے پتا چلی ہے اور جس طریقے سے ابھی یہ اہل حدیث کی کہ عالم تھے آخر میں جنہیں میں نے دکھایا ہے وہ اور انجینئر محمد علی مرزا بھائی اور اس بات پر اسے فاق کر رہے ہیں اور یہ ابن تیمیہ کے کچھ غلط فہمی کی وجہ سے شاید یہ معاملہ اس طریقے سے ہوا ہے تو اس کو ذرا نوٹس کر لیں آپ لوگ بھی اس کی تحفیق مزید کریں اور اس کو ریسرچ کریں عوض باللہم الشاطع الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں میرے مسلمن بھائی اور بہنوں اب میں آنا چاہتا ہوں اس بڑے اختلاف کی طرف جو انجینئر محمد علی مرزا بھائی کے درمیان اور اہل حدیث کے درمیان میں ایک بہت بڑا اختلاف جو کہ اصل جڑھ ہے دونوں کی مخالفت کی اس اختلاف میں وہ ہے یزید کا ایشو یزید ابن ماویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کریکٹر کا ایشو کہ یزید کیسا تھا اس پہ جو ہے اہل حدیث علماء اکثریت میں ان کا کہنا ہے کہ یزید رحمت اللہ علیہ اور یزید کے بڑی تاریخ بیان کرتے ہیں اہل حدیث علماء اور جو ہے اس کے برعکس یعنی کہ تقریباً امت مسلمہ یزید کی مخالفت میں متفق ہے جس میں ایک انجینئر محمد علی مرزا بھائی بھی ہے آئیے اس دلائل کی طرف ہم ذرا چل کر دیکھیں کہ کون کیا کہتا ہے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں انڈیا کے مشہور عالم اہل حدیث جلال ادن قاسمی کا انداز بیان یزید کے بارے میں سنتے ہیں آئیے پیش کرنا چاہتر سال کے یا ستہتر سال کے عمر میں چھتیس رجب کو حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ نے انتقال ہوتا ہے اس کے بعد پورے ممالک اسلامیوں میں ایک سانوی استثوا برائے کیا جاتا ہے دوسری مرتبہ استثوا برائے کیا جاتا ہے کہ ایک تو حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ نے تو زمانے میں لوگ حضرت یزید کی خلافت پر متفق تھے کیا امیر معاویہ کے دباؤں میں لوگ ایسا کر چکے ہیں ان کے انتقال کے بعد دیکھا جائے کہ ممالک اسلامیہ میں کچھ خلفشار یزید کے تعلق سے ہے یا نہیں ہے آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ممالک اسلامیہ کے بچے بچے نے حضرت یزید کے حق مور ڈالا بے حق پہادر دوڑھ ساہت دادو دمش بہت سخی ان کے نام سے مدینہ میں ایک مکان بنا ہوا ددار یزید یہ جب کبھی دمشق سے مدینہ تشریف لاتے ہیں تو غریبوں کی چانتی ہو جاری کرتی پورے مدینہ میں غلغلہ مجھائے کرتا تھا تو ایک طرف انتہائی سخی ہے اور دوسری طرف شکار کے شاندار شوقین اور اگر میرا حافظہ کا لقی نہیں کر رہا ہے تو یہ پہلا شخص ہے جس نے جیتے کو شکار کرنے کے لئے سب سے تلیٹرینٹ کیا بتائیے جو آدمی جیتے کو تلیٹرینٹ کر کے شکار کرتا اس آدمی کے بہادری کا چاہ عالم ہوگا جس سے حضرت یزید رحمت اللہ علیہ کی بہادری کا اندازہ ہوتا مردرینٹ لگوں نے بچے بچے نے آپ کی خلافت کو تسلیم کیا تین سو سے زائد سہادے کرام موجود ہے تمام سہادے کرام کے طے ثابت ہے چار مہات المامنین زندہ ہے چار مہات المامنین کے بیعت ثابت ہے اشرا مبشرہ جن کے دارے میں نبی علیہ نے دنیا ہم جنت کی بشارت دے دی ان میں سے جتنی زندہ اس وقت ہے تمام لوگوں نے یزید صدایت کی ہے اشرا مبشرہ کے بعد باقی لوگ باقی مادہ لوگ انہوں نے یزید کے ہاتھ پر باقی چار مہات المامنین یزید کے خلافت زندہ ہے تمام مہات مامنین چار مہات مامنین کی بیعت ثابت ہے اصحاب بیعت رضوان جن کے بارے میں اللہ قبار نے ارشاد کرمایا لَقَد رضی اللہ عن المؤمنین درست کے نیچے جو تیرے ہاتھ کے اوپر اشرا مبشرہ میں سے جتنے اصحاب بیعت زندہ تے بنا کی بیعت صابت ہے تو اصحاب بیعت رضوان جتنے موجود سب کی بیعت ثابت اشرا مبشر میں سے جتنے زندہ تے بیعت ثابت تقریب جتنے زندہ تے ان کی بیعت ثابت چار مہات ممن زندہ تی تقریبا تین سو سے سائد صحاب اکرام موجود ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنات سے درہ راست قصد فیض کیا تھا یہ لوگ موجود ہیں اور تمام کے تایت ثابت دو آدمیوں کے دوسرا ایک حضرت حسین اور دوسرا حضرت عبداللہ مزویر مدینہ میں کچھ خطرات مدلہ رہے تھے مدینہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حساس تھا آپ نماز پڑھنا چاہ رہے تھے اور آپ کی تہنمہ تھی کہ کاش کوئی میری افادت کے لیے آجاتا اور مسئلکون سے نماز رکھ لے اچانک تلوار کی چھنکار سنائی بلد کر دیکھا تو حضرت عبو عبو عیو آپ کی خبر حاضر ہے ہم بار پس کہا کہ جس قریقے سے تُو نے آج میری حسازت کی بندے دار لی ہے ایک بڑا ہی نیک بندہ تیری لاش کی حفاظت کرے گا تیری قبر کی حفاظت کرے گا سوال یہ ہے کہ حضرت عبو عیوب انساری کس لشکر میں شریک دے اور کہا پر ان کا اتقال ہوا اور ان کی قبر کے حسازت کے بارے میں کیا بات کہی گئی رابی کہتا ہے کہ یزید اب لی معایہ اس لشکر کے امیر تھے جس لشکر کے اندر حضرت عبو حیوم انساری پھیڑ میں یہاں ایک چھکتا ہوا سلال کروں اور جو حقیقت سسانہ بنانے میں شریک ہونے پر تذیب ہیں کیوں وزید آئے اس لیے کہ ابو عیوب انساری کے مسئل کیا ہے کہ اس حدیث بات میں جس آدمی کے بارے میں یہ تشیم کوئی کی نہیں ہے وہ یسی دن میں آزی مجھو اس کے اندر شرکت کرنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ نے اس لشکر کے کارخر آدمی کے لئے مقصر کی بشارتی ہے مقصول لہن کو آئے تمام لوگوں کو مجھے چاہیے جب اس کے اندر شریک ہو اگر چاہیے میرے میری سلائق نہیں کہ لشکر جینئر محمد علی مردہ بھائی کا یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ان کے زمانے میں ایک یزیدی تھا مولوی اس کا نام تھا عبد المغیز اس نے ایک کتاب لکھی کہ یزید کو ہمیں برا نہیں کہنا چاہیے یہ سب اس کے اوپر جھوٹے الزام ہیں حتیٰ کہ بغاری مسلم میں جو حدیث آئی ہیں بس اس ترہی جس آج بھی منکرین حدیث ہیں بغاری مسلم کی حدیث ہوگیتے ہیں ہم نہیں حدیث کو مانتے تو منکرین حدیث میں حضر ہے تو اس میں حکومتی ملے ہوتے ہیں فتوے دیتے ہیں آج بھی لوگ دیتے ہیں تو اس میں ایک سرکش اور زدی کا رد ہے جو یزید کی مضمت کرنے کو برا سمجھتا ہے یہ کتاب کا نام انہوں نے رکھا اور پھر وہ کول کھولے کہ کسی کا انہوں نے لحاظ نہیں کیا اور جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا الحمدلللہ یہ کتاب امام ابن تیمیہ المتوفی سارسو اٹھائیس ہجری حافظ ابن کسیر المتوفی سارسو چوہتر ہجری اور بڑے بڑے اہل سنت کے آئیم مہ نے اس کتاب کی بڑی تعریف کی ہے اپنی کتابوں میں لکھا اور تاریخ ابن کسیر نے اس کتاب کو مینشن کر کہا کہ اس کتاب نے امت کا دل ٹھنڈا کر دیا ہے اور پری صحیح طریقے سے پٹائی کی ہے یزیدی پارٹی کی ابن چوہزید ہے یہ ابن کسیر نے لکھا اور یہ کتاب الحمدللہ اردو ترجوے کے ساتھ شائع ہو چکی ہے شاہ نفیس اکیڈمی لاہور والوں نے جو دیوبن مکمہ فکر کا اگدارہ ہے انہوں نے اس کا ترجوہ شائع کر دیا ہے دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یزید سے ایک حدیث بھی روایت نہیں ہے حضرت ابو بکر کے بیٹوں کی حدیث بخاری اور مسلم میں حضرت عمر کے بیٹوں کی حدیث بخاری اور مسلم میں حضرت حلی کے بیٹوں کی حدیث بخاری اور مسلم میں لیکن یزید کی کوئی روایت دنیا کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے حالی کہ ان کے بھی والد حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے چالیس سال تک مسلمان کے حکومت رہے ہیں بیس سال تک گورنر اور بیس سال بعد حضی حضی لیکن کسی نے ان کے بیٹے سے حدیث جو مجرور ابھی ہے وہ مجرور ہے حتی کہ آپ بخاری اور مسلم میں یہاں تک حضرت علی کے بیٹوں کی حضرت علی کے پوتوں کی ان کے پوتوں تک حدیث مجرور ہے بخاری بھائیو آم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پچاس سال کے بعد ساتھ ہجری میں حضرت عمیر معاویہ خلاف تھے کہ آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں امت کو کس جگر پہ چلا جا رہے ہیں لیکن تلوار کے زور پر بیٹے کی بیعت لی صحیح بخاری میں مجود ہے یہ کہتا ہے بیعت کر لی تھی گن پوائنٹ پہ بیعت کی تو بیعت تو دل ہی معاملے کا نام ہے اور میں حضرت عمر کا فتوہ بیائنٹ پہ بتاؤں گا صحیح بخاری سے کہ تلوار کی زور پر بیعت تھے اس کو حضرت ہمار کہتا ہے یہ بیعت ہی نہیں ہے تو صحاب اکرام نے مخالفت کی لیکن وہ جو معاملہ ہونا تھا وہ میں مسئلہ نمبر ایس بیعت کر دی اور دوسرا پیالہ ایسا ہے اگر میں تمہیں بتاؤں تو تم میری شہر اکار دو ایسی باتیں مجھے حضور نے بتائی تھے کیا بات تھیں وہ صحیح بخاری کے اندر انٹرنیسل ملی کے مطابق تین ہزار چھ سو پانچ نمبر حدیث ہے حضرت عبو عرہرہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ نے بنو قریش بنو عمیہ کے لونوں کے ان لڑکوں کے نام بتائے ہیں ان کے ماں باب اور قبیلوں کے نام بتا دیئے ہیں جن کے ہاتھوں اس امت کی تباہی ہونے والی اور میں چاہوں تو ان کے نام ان کے ماں باب کے نام بھی بتا سکتا جیسے حضرت ابن عمان کو حضور صلی اللہ علیہ نے منافقین کے نام بتائے تھے حضرت ابو حریرہ کو ان لوگوں کے نام بتا دیئے تھے جن کے ہاتھوں امت کی تباہی ہونے تھی بنو عمیہ کے بلڑکے حتیٰ کہ اسی حدیث کے پہت فتول باری میں عمام ابن حجر تینا رکھنا اور لڑکوں کی حکومت سے پہلے موت دینا سفٹی نائن حجری میں حضرت ابو حریرہ فوت ہو گئے اور ساٹھ حجری میں جزید بن مابی تخنشین ہوا اور اس میں ایک مرفوع حدیث ہے انٹرنیس امری کے مطابق مسند امام احمد میں آکھ 302 اور مشکات میں 3716 حدیث ہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے تو اس کے ظلم کی داشتان بہت طویل ہے یہاں پر میں اس کے تین بڑے بڑے سیاہ چارمہ میں ذکر کروں گا احادیث کی کتابوں سے تاریخ نہیں اگر تاریخ میں بتایا تاریخ میں اگر دس باتیں یزید کے حق میں تو ایک ہزار اس کے خلاف ہے لیکن کیا کرتے حکومتی ملے اور چام میں باتیں نگل کر کے تو پھر دفاع کرنے کا کوشش کرتے ہیں اور کتابوں پر بندی لگتی جو 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 کتاب یوسف صاحب نے لکھی گورنمنٹ بندی نبی میں گوڑے باند کر رکھے اور مجھد نبی میں نماز نہیں ہوئی ہے لیکن صلاح الدین یوسف شاہ کی رگ لگ کو بتاؤ ابن کسیر سے اس ابن کسیر سے اپنی مطلب کی باتیں نگل کی ہزار اس کے خلاف لکھی ہوئی ہے لیکن جب بندہ بیمانی پر اتر آئے تو اس کا تو بہی علاج نہیں ہے لہذا میں تاریخ کو در سائد میں صرف آپ کو احادیث سے حوالے دوں گا جس کے سامنے سارے خاموش ہو چکے جب سے میری پنفلیٹ آئے ہے یہ واقعہ گربلا کا حقیقی پس منظر پچاس احادیث کی روشنی میں یہ پنفلیٹ اور یہ راقصیت ناسبیت اور زیدیت کا تحقیق جائزہ یہ پنفلیٹ میں نے دوکٹر زاکر میں کے خلاف لکھا تھا انگلیس کے اندر بھی اور ان کے ہم نے شاید جی ہاں بھائی اور بہنوں یزید کا معاملہ ختم ہوا نہیں لیکن کلپ ختم ہونے کا ٹیم آ چکا ہے لہٰذا چلتے چلتے یہ کلپ ختم ہونے تک میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو انجینئر محمد علی مرزا بھائی کے تاثرات تھے وہ ابھی بیان ہو رہے تھے اور یزید کے جو سیاہ کارنامے ہیں وہ حقیقی دلائل کی روشنی میں صحیح مسلم صحیح بخاری سے حدیثیں انہوں نے جمع کی ہیں واقعہ کربلا کا ان کا ایک ریسرچ پیپر ہے جو کہ ان کی ویب سائٹ کے اوپر پڑھا ہوا ہے وہاں سے آپ وہ پچاس حدیث جو صحیح حدیث مختلف حدیث کی کتابوں سے جمع کی ہیں وہ دیکھ کر اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں باقی باتیں یزید کے بارے میں اگلے کلپ میں ہوں گی جو بھائی اور بینوں یزید کا کیس چل رہا ہے اور اب آپ کو جو ہے محمد مرزا بھائی یزید کے کارنامے کچھ کارنامے اپنی زبانی بتانا چاہیں گے اور صحیح احادیث کی روشنی میں جو ان کا ریسرس پیپر ان کی ویب سائٹ پر ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس صحیح العثنات احادیث کی روشنی میں اس نام سے اور رابضیت ناصبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ یہ دو پمپ جو ان کے ریسرس پیپر رکھے میں ہیں ویب سائٹ پہ بھی ہیں اور انڈرویڈ اپلیکیشن پہ بھی آپ جا کر محمد علی مرز اس کے اوپر لکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ پیپر آ جائیں گے وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ کہنا میں اپنی ریسرچ پیپر جو انہوں نے تیار کیا اسی میں سے احادیث سنانے جا رہے ہیں جو کہ یہ احادیث کے خلاف ہے آئیے سنتے ہیں پھر اس پہ بات چلیں بندہ بیمانی پہ اتر آئے تو اس کا تو تو علاج نہیں ہے لہذا میں تاریخ پہ سائیٹ کا میں صرف آپ کو احادیث سے حوالے دوں گا جس کے سامنے آپ سارے خموش ہو چکے ہیں جب سے میری پفلٹ آئے ہیں یہ واقعہ گربلا کا حقیقی پس منظر پچاس سیول اسناد آدیث کی روشنی میں یہ والا پفلٹ اور یہ رابسیت ناصدیت اور زیدیت کا تحقیقی جائزہ یہ پفلٹ میں نے داکٹر زاکر میں کے خلاف لکھا تھا انگلیش کے اندر بھی اور ان کے ہم نے شاگر پاکستان آئے ان کے ہاتھ میں پفلٹ پکر آئے خدا کے لئے کہ آپ یہ کون سی وہ تمہار گزاری کی لکھی تاریخ بیان کر رہے خدا کے لئے حدیث کی کتابیں پڑھیں بخاری اور مسلم پڑھیں یہ تاریخیں تو خبرانوں نے لکھوائی نہیں تاریخیں تو خبرانوں کی لکھوائی نہیں حدیث ہے یہ امام دار لوگ محدثین یہ اصل اہل حدیث اہل سنت جنہوں نے حق امت کو بتائی ان کو حالو کرے تو تین جب محدثین سے لیا تو اس طرح باتیں محدثین سے لینی ہے اپنی سیٹی تو محدثین کی ہے نہ کہ ان لوگوں کی ہے تو اس حوالے سے یہ بات آپ سمجھ لیشیئے تین سیاہ کارنامہ جزید کے پہلا سیاہ کارنامہ سکسٹی ون کو گورنر لگا کر اس کے ذریعے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو شہید کروایا پھارا اہل بیعت میں سے اور چون لوگ دوسرے شہید ہوئے واقع تربلا کے دوران توٹل بہتر لوگ اور اس کا ذکر سہی بخاری میں انٹرنیسل امری کے مطابق تین ہزار سات سو اٹھالیس نمبر حدیث میں موجود ہے اور مسلم میں چھے ازار تین سو نمبر حدیث کے اندر بھی موجود ہے کہ جب حضرت حسین کے قطر کے بعد حضرت امام زین علی ابن حسین رحمہ اللہ تعالی جب مدینہ شریف آئے تو ان کے ہاتھ میں حضور کی تلوار تھی جو حضرت یہ تلوار آپ میرے حوالے کرتے ورنہ یہ بن امیہ کے ظالم لوگ آپ سے چین نہ لیں اور میں اپنی جاؤں رہتے تھے لیکن جب بندہ پرمانی پر ہوتا رہے تو اس کا تو علاج نہیں ہوگی گا جی بترہ کی آتے تھے اہوی یہ بترہ کی آتے صحیح مجھدی میں موجود ہے صحیح بخاری میں واقع کربلا کے ذکر موجود ہے دوسرا سیاہ کارنامہ اور کدھر میں یہ بات کر بعض لوگ کہتے حضرت حسین یزید کی بیعت کے لئے جا رہے تھے اور انہیں کہا میری تین شرائط ہیں یا تو مجھے اجازت دو یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دوں یا مجھے کسی مسلمان سرک پر بیج دو یا مجھے واپس جانے دو خدا کے لئے بھائی یہ اس کو تو سونے میں تولا تھا یزید نے کہ بھائی بڑا کاررامہ کی یہ جھوٹ ہے انساب شراب کتاب سے یہ پیش کرتے ہیں شیخ زبیلی زہی صاحب نے پوری تحقیق لکھئے کہ یہ کتاب ہی ثابت نہیں صحیح صدق کے صاحب اور اس کتاب میں تو ایسی ایسی حدیث ہے کہ کئی صحابہ کا ایمان ہی ثابت نہیں ہوگا اگر اس کتاب کو انساب شراب کو پیش کریں اور یہ جو روایت ہے وہ روایت بھی منقطع ہے حلال بن صاحب یہ بیان کرتے ہیں ان کا واقعہ گربلا میں ہونا ثابت نہیں ہے کتاب بھی ثابت نہیں بلکو جھوٹ ہے پوری امت بیعت کر کرتے ہیں اس وقت تک ان کو سکون نہ آتا کیوں حسین کا بیعت کرنے کا مطلب تھا کہ آل محمد نے بن عمیہ کی بدماج حکومت کو اسلامی حکومت تسلیم کر لیا ہے اس لئے آپ دیکھیں ایک حسین نے بیعت نہ کی تو کیا ہوا کوئی برغ نہیں پڑھتا چھوڑ دو حضرت سعد ابن عباد نے بخاری مسلم رہتا ہے کہ حضرت ابوبکر عمر کی بیعت نے کی تو کیا حضرت ابوبکر ان کو قتل کروا دیا نہیں چھے مہینے پہ حضرت علی نے بیعت نہیں کی بخاری مسلم رہتا ہے کیا قتل کروا دیا تو یہ بات کرنے بہت آسان ہوتا ہے ایسے جن لوگوں نے تلوار کے زور پر بیعت کی ہوئی تھی ددے ہوئے تھے وہ بھی میدان میں اتلے انہوں نے کہا کہ ہم جزید ابن معاویہ کی بیعت توڑ کے اس کو پھینک دیتے ہیں سب سے پہلے اہل مدینہ نے بغاوت کی اور سبھی مسلم میں کتاب الامارہ چپٹر میں موجود ہے یہ چیز امارت کے بیان والے چپٹر میں سبھی مسلم کتاب اور جب پیت توڑی تو ظاہر ہے کہ پھر جزید کو غصا آیا اس نے پھر فوج اپنی بجوائی اور اہل مدینہ کے اوپر چڑھائی کر دی تین دن تک مدینہ تو رسول کو حلال ٹھائرا لیا کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی جنہوں نے شہادت دوارہ کر لی لیکن مدینہ میں اپنے دفاع میں تلوار نہیں اٹھ رہے دی کہ مدینہ تو رسول میں میری ورہ زمون نہ گرے اس یزید ظالم شخص نے مدینہ پر حملہ کروایا اور قتل عام مسلمانوں کا ترک کروایا صحیح بخاری میں کتنی حدیث ہیں میں ان کے حوالے دے دیتا ہوں صحیح بخاری میں دو آزار چھے سو چار دو آزار نو سو انسٹھ چار آزار چو پیس چار آزار نو سو چھے یہ صحیح بخاری میں صحابہ کا قتل عام کروایا یہ کہتے ہیں صحابہ پر حضرت علی پر لانت کرنا اور صحابہ کو قتل کرنا اور مسلم میں تین ہزار تین سو انتالیس تین ہزار تین سو انیس تین ہزار تین سو تئیس سے لے کر تین ہزار تین سو تیس تیس تک یہ پندرہ بیس آدیس ہے جنہ لبے لباب یہ ہے جس نے اہل مدینہ کو درائیا اہل مدینہ کو دھکایا یا مدینہ نے بدت کو جاری کیا بدت مدینے والوں پر ظلم کیا اس پر اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت کہتے ہیں جزید پر لانت نہ کریں ہم کسی کلمہ دو اہل قبلہ جو پر لانت کے قائل نہیں ہے آپ صلی اللہ اور اس اللہ میں منع کیا ہے لانت خود بخود ہو جائے قرآن میں آیا لانت اللہ یل قاذبی جھوٹوں پر اللہ کی لانت آپ میرے سامنے واضح جھوٹ بولیں میں آپ کو لانت بھی نہیں کہہ سکتا حالان کہ آپ لانت کے مستحق ہو رہے ہوں گے جھوٹ قدلے میں حق کرتے ہیں ان پر اللہ کی لانت ہوتی ہے قرآن میں لانت آئی ظالموں کے اوپر تو میں بھیج رہے گی خود بخود جسے فٹ وہ سے جو ایسا کام کرے گا خود لانت کے مستحق ہو جائے گا ہم جو لانت بھیج ہیں وہ خود بخود لانت کے مستحق ہو گا اور اسی واقعات اس کو واقعہ حرہ کہتے ہیں جس میں اہل مدینہ کو روٹا گیا اور یہاں تک حافظ ابن کسید جو آخری درجے تک اہل شام کا دفاع کرتے ہیں لیکن یہاں پر وہ بھی تڑپ اٹھے اور انہوں نے کہا یہ یزید نے زن دھایا ایک ہزار صحابیات اور دعبیات بغیر شادی کے حاملہ ڈہرین ذرا کیا یزید کی فوجوں نے تین دن تک مسجد نبی میں کھوڑے باندے وہاں پر پشات کرتے رہے اور مسجد نبی میں نماز نہیں ہوئی اور حتی کہ آفظ ابن قصیر تڑپ اٹھے جب مختار سخوی نے بائیس ہزار قاتلی نے حسین کو ایک ایک لسٹ بنا کر قتل کیا تو ابن قصیر کون تھا عمر ابن سعاد سعاد ابن ابی مقاز جنتی صحابی کا بیٹا حضرت نو علیہ السلام پہ رمبر سے بیٹا کیا نکلا تاثر حضرت صحابہ کی اولاد اور نبی کی اولاد سے برگر کون ہو سکتا حضرت نو کا بیٹا حضرت تو اس کی وقت سے حضرت نو کو کو کوئی ابن ابی بیقاس میں صرف بیان کروں کس نو حضرت حضرت حلی کے فضائل امیر معاوی کے دور میں بیان کرتے تھے اور جو لوگ حضرت حضرت حلی پنبالت کرتے تھے ان کے وہ خلاف کھرے ہوتے تھے یہ پورا ایک ٹاپک ہے بخاری اور مسلم کے اندر امام عام محمبل سیغن کے شاگیز نے پوچھا یزید ابن مابیہ کے بارے میں کہ کیا یزید ابن مابیہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یہ میں بتانے لگوں کہ اہل حدیث کا موقف تھا سب سے بڑے حدیث اہل سنت امام آمد بن حنبل المتوفہ دو سو اکتالیس حجری جو اہل سنت کے بڑے آئمہ ہے بخاری اور مسلم کے استاد ہے اور وہ کیا کہتے ہیں آپ حدیث میں کس کو لیتے ہیں کہ جی کس راوی پر بیاس کرنی آگر ہے یہ فلا مہدیس اس کو ضعیف کہتا ہے اب یہ سب سے بڑا امام آل شنت کا کیا کہتے ہیں کہ یزید وہی ہے جس نے مدینے والوں کے ساتھ وہ کرتوٹ کیے جو اس نے کیے شاگر نے پوچھا یزید نے کیا کیا تھا آمد بن حنبل نے فرمایا اس نے مدینے والوں کو دوٹا تھا شاگر نے پوچھا کیا ہم یزید سے حدیث بیان کر سکتے آمد بن حنبل نے فرمایا اہل شام کیا شامیوں نے یہ غلط کام کیا تھا جو یزید کے ساتھ مل کر اہل بیعت کے ساتھ اور اہل مدینہ کے ساتھ ظلم ان پر دھائی تھا یہ دوسرا کرنامہ اور تیسرا سیاہ کرنامہ 64 حجری میں اسی قرآن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے جب مسلمان عجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو یہودیوں نے کہا ہم نے مسلمانوں پر بندش کر دی ہے ان کے گھر آپ اولاد نہیں ہوگی تو سب سے پہلے بیٹا پیدا ہوا حضرت ابو بکر کا نواصہ عبداللہ ابن زبیر حضرت آئیشہ کی جو بہنت اسمہ بنت ابی بکر ان کا بیٹا بڑے لوگوں نے بیعت نہیں کی کون کون تھے ان میں حضرت رسیان ابن علی کا بیٹا حضرت عباس کا بیٹا عبداللہ ابن عباس ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن بن عبی بکر اور زبیر کا بیٹا ابن زبیر عبداللہ ابن زبیر تو یہ نمائنہ شخصیات سامنے آتی مجھے بتائیں آج اگر زرداری اور نواز شریف مل کے عمران خان کی بیعت کر لیں تو کیا یہ دو بنوں بیعت ہوگی پوری پارٹی کی یا عمران خان اور زرداری مل کے نواز شریف کی کر لیں یا عمران خان اور نواز مل کے زرداری کی بیعت کر لیں تو کیا یہ دو بنوں بیعت ہوگی پوری پارٹی وہ نمائنہ شخصیات امت کی یہی تھی باقی تو سارے بجارے زیترہ ہوتے وہ سہر پر بیانو یہ آپ نے یزید کے کرتوتوں کے بارے میں یعنی کہ جنیر محمد مرزا بھائی سے سنا اور یہ سلسلہ بھی جاری ہے یہاں پر میں اپنے کچھ الفاظ اس میں اٹ کر دوں کلپ میں کہ یزید کا ایشو اتنا حساس ایشو ہے کہ یزید کا ایشو پر اہل حدیث مسلک کی طرف داری جب تک رہے گی میں سمجھتا ہوں کہ جن حقائق پر پردہ اٹھایا ہے صحیح حدیث کی روشنی میں انجینئر محمد مرزا بھائی نے تو ان حقائق کو جب بھی کوئی اہل حدیث حق گو مسلمان پڑے گا تو اس کے دل اور دماغ میں تھلچل پیدا ہوگی وہ ضرور یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ ہمارے علماء اہل حدیث اس مسئلے کے اندر کیوں یزید کی اس طریقے سے بیجا تائید کر رہے ہیں جبکہ سارے محدثین کبار جو گزرے ہیں وہ کوئی بھی حدیث نہیں لے رہے ہیں یزید سے اور کوئی یزید کو اچھا نہیں سمجھ رہا یہاں تک کہ سارے مسالک اور تمام امت مسلمہ کلمہ جماعت اہل حدیث یزید کا ساتھ دے رہے ہیں تو یہ بات ایک بہت تشویشنک بات اور یہ بات ایسی ہے کہ جو بھی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے اس کے کان کھڑے ہوں گے جب بھی کوئی اس کو یزیدی بلائے گا اہل حدیث کو جو کہ اہل حق لوگ ہیں اور ان کو یزیدی کہہ بلائے گا تو لازمی اس کا کام ہے کہ ریسرچ کریں اس بات کو آخر کیا وجہ ہے کہ اس کو یزیدی بلائے جا رہا ہے آئیے بھائی اور بینوں ہم سنتے ہیں آگے کی یزید کی کہانی جو چل رہی ہے اور یہ یزید کی کہانی اہل حدیث کے عالم جلال الدین قاسمی کی زبانی ہم آگے پیش کرتے ہیں واقعہ کربلا کس طرح پیش آیا سنیے اہل حدیث عالم کی زبانی واقعہ کربلا کس طرح وجود پذیر ہو اس کو سمجھ ہو میں نے بتایا کہ سن ساکھ کے اندر جب استثاؤ رائے پر آیا دعا کرنے مالی کے اسلامی کے بچے بچے نے حضرت یزید کو اتھ دو لوگوں تھی عبداللہ ابن زبیر نکہ مدینہ میں حضرت عدسین بھی مدینہ میں مدینہ کے کورنر کے پاس خبر کی جاتی ہے کہ تمام لوگوں نے تمام صحابی کرام نے بیعت کر لیے حسین کی بیعت کران عبداللہ زہر کرنے عبداللہ اتھ بیعت 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 حضرت حضرت عبداللہ زبیر بھی بھی مجھے سوچنے کا موقع دو سوچنے کے موقع دو کیا کرنا کئی دن کو سوچنے بیعت کرنی بیعت 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 حضرت حسین بھی اور حضرت عبداللہ زبیر بھی دونوں مدینہ پر چھوڑ دیا شہر رسول فس کر دیا انہوں نے تور ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے رات و رات مدینہ سے نکل گئے حضرت عبداللہ زبیر بھی رات رات مدینہ حضرت حسین بر عبدالل عبدالل حضرت حسین رفی اللہ تعالی جی محمد محمد حاصل تعالی حضرت اپنے ہاتھ کو کہنے لگیں مرکز قریج لوگ مرکز سے مفرق کرنے والے لوگ شرپسند لوگ سرپہری صدای جو پھوسا میں بھرے ہوئے تھے انہوں نے کہا یہ دیتا کہ حضرت حسین نے کہا کہ مدینہ سے نکل کے مکہ آگئے گا بہت خوش ہوئے ایک پائنٹ ملا ہی نہیں شہنگیزی کرنے کا اور فتنہ پھیلانے کا فورم خطور کے زلزلے جاری ہوئے تقریباً ڈیر سو آدمی ایکے بعد دیگرے حضرت حسین کے پاس آئے مکہ کے اندر اور ہر آدمی جو آتا تھا کم سے کم دو تین خلطوں ضرور لاتا تھا اور تاریخ کی کتابوں میں لکھتا ہے بجائے بننے آیا اُڑھا کر دے گئے کہ اتنے خطوط آئے دیر سو آدمی آئے اور ہر آدمی دو تین خطوط لے پر آتا تھا برکڑے دو تھیلے خطوط کے بھر گئے تو حسول ہے آپ حلی کے پیٹے ہیں آپ پہ مقابلہ میں یزید کی کیا حیثیت ہے آپ آئیے ہم آپ کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہے آپ کے اوپر کردام ہونے کے لئے تیار ہے باپ کو تو زندگی پر رولایا اور یہ سبائیو اب گوٹے کو بھی دھوپانے کے جب پر ہوئے زندگی پر حضرت اہلی اُڑھا رولاتے رہے ہیں حکومت کے لرک پالیسی دیکھئے یہ فتنا انگیزی مکہ کے جو کلرنر ہیں ان کی نگازیں چھپی نہیں ہیں دیکھ رہے ہو ہماری مسائید مجھن چشم پوچی کر رہے ہیں اس لیکن نگا فیڑا فیڑا ہے حکومت کن در میں پالیسی اس بات کی جلی ہے یہ حضرت یسید نے کوئی سو ملزور پر جس انتفاق نہیں کیا کنجا کے ستین آ رہے ہیں شرپسند آ رہے ہیں حکومت کا ایک ایک بات کی خبر ہے لیکن حکومت کی پالیسی ان کے حقے ہمیشہ نار مرے بات یزید کوئی یزید نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ میں ان کے پاس سکھ لکھا کہا کہ مجھا تک سمجھتا ہے کہ پوچی شرپسند لوگ مرکس پوریز لوگ یہ امت مسلمہ میں انتشار خیلانے کے سرکے ہیں سازشے کر رہے ہیں اور کنی حسین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ میں اس فتنے کا پیش حیمہ نہ کر جائے لہذا ان کو سمجھائے جائے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ میں ان کو بہت سمجھائے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھائے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتیس عمل کرنے والے تھے انہوں نے اس کو پترکے سے تابیر کیا ستنے سے تابیر کیا بری تو ان گیروں کو اللہ سے کرنے کی بلدین کی تمام صحابہ کرام کا یزید کے ہاتھ پر بیت کرنا ابن عمر کا حسین کو سمجھانا عبداللہ کی صدار کو سمجھانا ابن عقباس کا سمجھانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سارے صحابہ یہ سمجھتے تھے سارے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت حسین اس معاملے میں صحیح روپ کرنی ہے صحیح راست پرنی عقباس آدمی عادت پھیر دے حضرت حسین رفی اللہ تعالیٰ نو کووزیوں کے سادش کے بائرے میں آگے لیکن انہوں نے سوراں ہی رغانگی کو بہتر نہیں سمجھا مسلم اپنے اخیل اپنے ججزار پوائیٹ انہوں نے پہلے رغانے کیا اپنے پسو تیشت نہیں لیکن ان کے زور ڈالے کر مسلم اپنے اخیل نکلے اور بوزہ پاچھے بوزہ پاچھے خوفیوں نے قائلہ کا انہوں کو ہاتھ ہاتھ لیا اور جانتے کہاں روکے یہ مسلم اپنے اپنے مفتار انہوں نے سکت نہیں گیا اس کو مملوپا ہی مفتار اپنے ہوگا ہے کیا اعلان کرنا دیا کہ جس آدمی کے بھر میں مسلم اپنے اکیل پائے گیا اس کو سریاپ فاسید دی جائے گی مفتار گھبرا گیا اور کسی بہانے سے مسلمین واقعیل پر وہاں سے پرخوا دیا یہ بچارے ہانی بن اربا کے آگے کو سیدھا زیادہ آدمی کا ہانی بن اربا بھی بات میں پکڑ لیے گئے اب یہ پتہ چلا مسلمین واقعیل کو کہ میرا میرستان ہانی بن اربا پرور پکڑ لیے گیا ہے تمہوں نے اعلان کر دیا کہ کون ہے جو حکومت کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے میرے ساتھ آئے گا اپنا ہزار آدمی میں سے صرف چار ہزار آدمی میدان میں آئے گا اور اس وقت جو کسرے امارت تھا گورنر کا کسر تھا مائل تھا اس کو انہوں نے گھر گیا بہتاس آدمیوں کے لیے کر دیم نے زیادہ کسر کے اوپر کریا اور اسے سمجھایا کہ دنے کے شرنگے سے مکہ ہو اتنا مکہ ہو امیلتہ مسلمین غلطہ شار مکہ نہ دکھو ورنہ ایک ایک سے اچھو کریں نمتوں گنا اس کی سخت گیری مزلنگتی تھوڑی دیر کے اندر اپنا آدمی اڑنچ ہو گئے صرف تیس آدمی رہ گئے وہ کی دیرے دیرے ادھر ادھر ہو گئے اور ان کو پکڑ لیا گیا اور ہانی ابنہ اروا اور مسلم ناکر دواموں کو گورنری کے دف رہین اٹھاسی دو بھی نہیں اور عجیب داخل یہ ہے جس دن بھاسی دی جئی اس سے پہلے ہوئی عمر ابن صاحب کو جو کہ وہاں کے لشکر کے کمانگر تھے جو صاحب ابن نبی وقاس کے بیٹے ہیں ان سے انہوں نے وصیت کی کہ میرے اب میں تو فاظی کا پاسنا ہو چکا ہے میں وصیت کر رہا حسین کو فکر کر دو اپنے خانہ آیا یہ ہم آئے اور ان کو سولی دے دی جاتی ہے عمر ابن صاحب کو یہ وصیت پہنچانی تھی جس دن خانی ابن نوروار مسلم ناکل کو پتل کیا گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اس کے ایک دو دن کے بعد مکہ سے چل نکلتے مکہ جو تمام لوگ ان کو سمجھا رہے ہیں بلد پلے صاحبہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ مجھا یہ کوفی لوگ اچھو ناکھ ایک کے ساتھ وصا نہیں کر رہے ہیں لیکن اگر مسلم انہوں نے عقیل کا فہلے خوابہ گیا تھا وہ اٹرہ ہزار عقیل بیعت کر چکے ہیں بات کے حالات جو مسلم انہوں نے دس سلحچہ کو حد کرنے کے بعد قرارانگی کی ٹھال بھی مکہ جو تمام لوگ سمجھا سمجھا کر کھنگ آئے ہیں نہیں مانے تو اور ایک آدمی اپنے اپنے گھر چلا گیا اور ان کے پرہ چھوڑ گیا عجیب بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ اگر کہ حسین کے ساتھ کوفہ جانے کے لیے کوئی صاحبہ تیار نہیں ہے وہ نہیں ہے جن لوگوں نے حق کے لیے اپنی جانوں پرمان کرتی باتل کی سلام ہمیں سے سینہ سپر رہے ہمیں سے سب آر آرہے ہیں انہوں نے حضرت حسین کا ساتھ نہیں دیا اسے بکا چلتا ہے کہ یہ لائے حق و باتی کی نہیں تھی مارکہ حق و باتی نہیں تھا ورنہ ہر باتہ ہے کہ صحابہ جو حق کے لیے اپنی جان دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے اس مارکہ حق و باتی میں شریک کیوں نہیں ہے اور صحابہ قیام کو تو چھوڑیے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو کے تنگرہ سا حق زادے ایک نواز کا مطابلہ Betagunässانہ سترہ بڑھ کے حضرت علی کے تو تندرہ صاحب ذاتوں میں سے ڈیارہ صاحب ذاتوں نے کہہ دیا کہ ہم تمہارے ساتھ جانے اور نہیں ہیں تو ٹین ان کے ساتھ ہوئے خود ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ نہیں دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی ہم headaches پندرہ بیٹوں میں ان کے پندرہ بھائیوں میں صرف ٹو تین بھائی اب انجینئر محمد علی مرزا بھائی کیا ہم سنتے ہیں اس ماپول کے تو عبداللہ ابن زبین نے بھی بغاوت کی انہوں نے حجاز مکہ مدینہ اور پورے یہ پہ انہوں نے اپنی غافت قائم کر لی اور جزید صرف شان تکڑا گیا تو پھر جزید نے عبداللہ ابن زبین رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں کو قتل کرنے کے لیے اور ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے جو خلافت تھی اپنے گونوں کو بھیجا سبہ سراروں کو بھیجا چھو سر جی کا یہ واقعہ ہے اور یہ صحیح مسلم نے انٹرنیشن امریک کے مطابق 3245 صحیح مسلم 3245 نمبر حدیث ہے کہ ابن زبین پر گر حولا کیا اس دوسر رات خانہ کائبہ کو منزلیق سے پتراو کیا گیا غالق قلافت تھی بھی جل گیا 3245 صحیح مسلم یہ کرتو تھے کہتے ہیں جی ہو جی ہو تو یہ تھے جنتی تھے ہو بھی میں اب پول کھول نہ کرتا ہوں جنتی سی ہو صحیح مسلم 3245 خانہ کائبہ کو جلا دیا لیکن پھر اس دوران پہلے واقعہ دربلا اس کے بعد واقعہ ہر رہا ہوا اور پھر ابن زبیر پہ جب عملہ کیا اسے دوران یزید مر گیا 24 اجری کے اندر جب مرا تو پھر ابن زبیر نے اسی چند کے دوران وہ مر گیا ابن زبیر نے کہا کہ جاؤ اپنے شیطان کی خبر لو وہ مر گیا تو پھر اس کی فوج تیتر پیتر ہو گئی پھر نو سال تک خلیفہ رہے اس پورے ایڈیے کے اوپر عبداللہ ابن زبیر پھر جب عبداللہ بن مروان مروان کے مرنے کے بعد بنا اس نے پھر حجاج ابن یوسف کو بھیجا پھر دوبارہ خانہ کابہ کا حملہ ہوا اور وہ بھی صحیح مسلم 6496 نمبر عدیس میں موجود ہے پھر ابن زبیر کو حجاج ابن یوسف نے جو اسی بنو مئیہ کی باقیات تھی اس نے قتل کر کے خانہ کابہ کے دروازے پہ ان کی لاش سیادی رسول کی لاش لٹکائی ایک ہفتے تک دیئے صحیح مسلم 6496 ابن زبیر کو 74 حجری کے اندر شہید کر دیا گیا یہ بھی انہی کا کروامہ تھا اب یہاں پر میں کسی محدث کا فتوہ کسی محقق کا فتوہ کسی حکومتی ملے کا فتوہ کسی روزی روٹی چلانے والا دین سے اس کا فتوہ نہیں امین المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نوبا فتوہ صحیح بخاری سے پیش کرنے لگا انٹرنشنل مریقے مطابق صحیح بخاری میں 6830 سجدنا عمر کا جب آخری حج تھا تو آپ کو کسی نے آخر خبر دی اس کے بعد آپ شہید ہو گئے کہ لوگوں میں یہ کیمہ گوئیاں ہیں کہ جب عمر بر جائے گا تو ہم فلان شخص کو اپنا خلیفہ بنا لیں گے خود ہی چن لیں گے اب یہ فلان کون ہے اس کو تلاش کرنا ہے یہ فلان کون تھا فلافت کا علاوچی یہ آپ کے لئے سائنمنٹ آٹھو فلان شخص کیا ہم پیٹ کر لیں گے حضرت عمر کو اتنا غصہ آئے کہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر صحیح بخاری 6830 بڑی لمبی حدیث ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی ممبر پر چڑے اور ابن عباس کہتے ہیں کہ میرا گھٹنا جو ہے وہ بلکل ممبر کے ساتھ ٹچ تھا جب میں نے یہ حضرت عمر کا خطبہ خود سنا اور حضرت عمر اتنے غصے میں تھے میں نے کہا کہ آج تو یہ بلکہ صحیح بخاری اسی حدیث میں آتا ہے کہ عبدالعما امیروف کہتے ہیں کہ آپ کو عرفات کے مدان میں خطبہ دینے لگے تو میں نے کہا امیر المومنین کہ آپ پر ہر اکتنا کے لوگ موجود ہیں تو پڑھ لکھیں کوئی آنپان ہے تو آپ کی باتیں دو اور مطلب نہ لے لیں آپ صبر کریں مدیرہ جا کے خطبہ دیں تو مدیرہ شیف جا کے پہلا کام عزت عمر نے خطبہ دیا 6830 بڑی باتیں ارشاد فرمائی اور پھر اس میں ارشاد فرمایا ورڈ بائی ورڈ لفظ بائی لفظ حضرت عمر کے الفاظ صحیح بخاری 6830 دیکھو قیال رکھنا کہ کوئی شخص بھی بغیر مسلمانوں کے مشورے کے اور بغیر اتفاق کے رائے کہ تم پر مسلط نہ ہونے پائے ورنہ اس کا انجام پتل و غارت ہوگا اور وہ آتے دیکھا کتنی پتل و غارت ہوئی حضرت حسین تو شہید کیا گیا وہاں کیا ہر رہا ہوا پھر خانہ کعبہ گجلائے گا پیشے کا رہ گا مکہ کی عرمت پامال ملیوے کی عرمت پامال اہل پانک کی عرمت پامال اتنے سارے مسائل کے اندر جو باتیں چر رہی ہیں اس سے میرے بھائی اور بہنوں یعنی کہ اتنا تھوڑا آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ حق پر کون ہے اور یہ ہے کہ اہلِ حدیث کا موقع میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں ان کو چاہیے کہ نظرِ ثانی کریں اور ان احادیث کی روشنی میں یہ جو احادیث پیش کر رہے ہیں انجینئر محمد علی ارزا بھائی تو ان کی روشنی میں وہ حق بات کو سمجھیں اور اپنی بات سے رجوع کریں لیکچہ سن لیں صحیح بخاری کے اندر موجود ہے احادیث سبردستی ڈاگ لی گئی اور صحابہ نے محافظ کی لیکن نہیں کسی کی سمی گئی یہ تو تھے تین سیاہ کارنامے اب پاراویہ کے چنچے جو آج کل دنیا میں موجود ہے زیرہ حق اور باطل ہمیشہ رہے گا وہ تین جھوٹے دفاع اس کی طرف سے کرتے ہیں اب ان چیزوں کا تو ان کے پاس جواب نہیں ہے نا تو کہتے ہیں یہ تو ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی فزیلتے میں آئی ہیں جو میں پوس ماتن کے مرے لگوں کس طرح امت کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم سلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما دورت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید پہلے جھوٹا دفاع وہ جی قسطنطینیہ یہ عربی میں قسطنطینیہ ہے اردو میں ہم قسطنطنیہ کہتے ہیں اس کی بشارت جزید پر فٹ ہوتی ہے کہ جو پہلا لسکر مستنطنیہ پر حملہ کرے گا تو وہ بخشے جائیں گے آج کل اس مستنطنیہ کا نام ہے استمبول ترکی کا شائر ہے ترکی کا استمبول بعد میں اس کا نام رکھا گیا استمبول کا مطلب ہے اسلام ان اپلک اب وہ حدیث سنلے کس طریقے سے یہ دھوتا دیتے ہیں سری بخاری میں انٹرنیشن مرین کے مطابق دو آزار نو سو چوپیس نمبر حدیث ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میری امت کا پہلا لسکر جو کیسر روم کے شہر پر جنگ کے لئے جائے گا اللہ نے ان کی مغفرت کر دی ہے سری بخاری دو آزار نو سو چوپیس اس میں پستنطینیہ کا ذکر ہی موجود نہیں ہے کیسر روم کا شہر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسر روم کا شہر جو تھا حمز تھا اگر اس شہر کو مانا جائے تو ابو عدیدہ بن جرہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہوں نے حمز کے اوپر حملہ کیا تھا وہ یہ بشارت ان کے لئے ہے جزید کی بدائے سے بھی بیس سال پہلے کی باہر پندرہ بیس سال پہلے کی لیکن وہ کہتے ہیں نیجی حمز پہ حملہ کرنے سے پہلے کیسر روم وہاں سے بھاگ کے قسطنیہ میں چلا گیا تھا تو اس لئے یہ ابو عدیدہ بن جرہ کے لئے بشارت نہیں ہے کیونکہ ابو عدیدہ بن جرہ نے جب حملہ کیا تو وہ پہلی کیسے روم اپنا داروخلاوہ چھوڑ کے قسطنطنیہ میں چلا گیا تھا چلو بھی فاردہ سیک اپ آرگومنٹ ایڈری تو اس میں ہے کہ امت کا پہلا لشکت جو قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا اگر میں آپ کو کہو کہ اینڈیا اور پاکستان کی پہلی جنگ انیس سنتانوے میں تارگل کی ہوئی ہے تو آپ مان لیں گا سنتانوے میں جنگ ضرور ہوئی تھی لیکن پہلی نہیں تھی پہلی انیس سنتان ایٹالیس میں ہوئی دوسری نائنٹین سکسٹی فائد میں ہوئی تیسری نائنٹین سیونٹیون میں ہوئی چوتھی کاربرل میں ہوئی نائنٹین نائنٹی سیون میں اور اگر پاکستان اور اینڈیا کی پہلی جنگ یہ میں بات کر رہا ہو تو آپ کو پتا ہوگئے سلامراد انیس سنتانوے میں تو میں آگوں گا آپ اپنے دماغ کے علاج کروائیں تو یہاں پر بشارت ہے کہ پہلا لشکر جو حملہ کرے گا قسطنطینیہ کے اوپر یا قسطنطینیہ ہم اردو میں کہتے ہیں اس کے لئے ہے یہ بشارت تو پہلا لشکر کونسا تھا اب اسی بخاری کے حدیث کے اندر آگے ایک اور حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی تو انباز میں بیان کرتا ہوں سن نبی دعوت میں انٹرنیشنل دن کے مطابق دو ہزار پانچ سو پانہ نمبر حدیث ہے ابو ابنان تابی کا بیان ہے کہ ہم قسطنطینیہ پر حملے کیلئے جبکہ اس وقت ہمارے لشکر کے امیر عبد الرحمن بن خالد بن غلید تھے خالد بن غلید وضی اللہ تعالیٰ انہو کے ٹیٹے یہ ہمارے لشکر کے امیر تھے جب ہم نے قسطنطینیہ پر حملہ کیا اور وہاں پر سیدنا ابو عیوب انساری بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے ہمیں ایک آیت کی تفسیر بھی سمجھائی اور پھر سیدنا ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسطنطینیہ کے حملوں میں شریک ہوتے رہے ہوتے رہے ہوتے رہے حتیٰ کہ ایک حملے کے دوران وہ فوت ہو گئے اور وہی پر کفر ہوئے تو جس حملے میں حضرت ابو عیوب انساری فوت ہوئے وہ حملہ پہلا ہوگا یا جس میں وہ زندہ تھے وہ پہلا ہوگا جس میں زندہ تھے وہ سنشکر کے امیر تھے عبد الرحمن بن خالد بن ولید یہ کوئی تاریخ نہیں میں پڑھ رہو سن نبی دعوت دوہزار پانچ سو بارہ اب بخاری سے وہ لیتے ہیں عزیز اتھاتے ہیں اور فٹ کرتے ہیں عزیز پہ وہ سننے سہی بخاری کتاب تحقیل چپٹر میں گیارہ سو چیسی نمبر عزیز ہے کہ ابو عیوب انساری موجود تھے قسطنطنیہ پہ حملے میں عزی اللہ تعالیٰ نو اور اس وقت لشکر کا امیر یزید ابن معاویہ تھا یہ چپن عجری کی بات ہے کیونکہ اس وقت امیر معاویہ مسلمانوں کے حاکم تھے اپنے بیٹے کو لشکر تعمیر بنایا یہ چپن عجری کا واقعہ ہے اور اسی عزیز میں موجود ہے ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ اسی حملے کے دوران جس میں امیر لشکر یزید تھا فوت ہو گئے تو جس حملے میں وہ فوت ہوئے وہ لشکر پہلے ہے یا جس میں وہ زندہ تھے اور حدیثیں بیان کرتے رہے وہ پہلے ہے اور اس نے اس کے بعد کتنے حملے ہوئے یہ بھائی یزید والا لشکر ساتمہ یا آدمہ لشکر تھا اور وہ جو میں نے پہلے بیان کیا وہ بھی پہلا نہیں تھا وہ دوسرا تھا پہلا لشکر جو یزید سے بہت پہلے تیتیس ہجری میں جب ابھی یزید کی عمر پانچھے سال تھی اس وقت پہلا لشکر حملہ آور ہوا اور اس کا ذکر موجود ہے حدیث کی کتابوں کے اندر وہ میں حوالہ بھی دے دیتا ہوں یہاں پر میں ایک بات بتا دوں مستنطنیہ پھر فتح کسی سے بھی نہیں ہوا نصابہ سے نتابین نتبہ تابین نتبہ تابین یہ جاہت ہے تقریبا پھر نونی صدی کے اندر آر سو سال کے بعد سلطان محمد فاتح نے مستنطنیہ فتح کیا تھا آئیے اہلِ حدیث کا محب بھی مکمل کر دیتے ہیں کہ حضرت حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہوئی وہ کس طریقے سے ہوئی ان کی نظر میں وہ محب کو بھی سن لیتے ہیں کہ یہ پچاس کوفی رکے ہوئے ہیں انہوں نے حضرت حسین کے ساتھ حج کیا ہے اور انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ مکمل عدم کر لیا حضرت حسین کے ساتھ کوپا جانے کے لئے آگر ہو جاؤ یہ کندرہ شرقصن ان کے ساتھ ہی موجود ہے یہ بھی ساتھ میں چل رہے ہیں راستے تو کچھ لوگ اہت ساتھ ہو گئے تقریبا بات کرنے خوش پر مشتمی یہ تازلہ گرملا پچھا آپ کو یہ بات بتا دوں یہ دس دل میں جو کو نکلے ہیں اور دس باروں کو پہنچے آئے تقریبا ایک مہینے کا عرصہ ستر میں گزر گیا یہ تہلے گرگلا نہیں گئے اس لئے بھی گرگلا دگشن کے راستے پر ہے یہ تہلے قابسیہ سے آگے عزائق سے ہو کر کے نقامِ الکارہ آخر آتے ہیں الکارہ آخر آتے ہیں تو اگر زید نے زیاد کی طرف سے عمر بن ساتھ کی کمانم نے ایک لشکر آتا ہے اور وہ پیدہ اور یہی پر ان کو سکھایا جاتا ہے یعنی لوگوں نے حضرت حسین کو سمجھایا بہت سمجھے بات جی چلتی نہیں آخر حضرت حسین کے سمجھے داتا ہے آپ الڈدائی الڈیسابہ فی تمہیبی صحابہ اٹھا کر کے دیکھیں اس کے اندر حضرتیں حسین رسی اللہ تعالیٰ کوئر مہدونو جو کار سکھ دے رہا ہے کہ یہ مارکہ اللہ کے لئے تھا اس لئے کہ اگر یہ حق و باطل کا مارکہ تھا تو اس نے حجو کرنا یہ تو باطل سے سنا کرنا باطل سے پیچھا جانے والی وقت کیا کہا انہوں نے الڈیسابہ فی تمہیبی صحابہ کی عبارت دیکھیں حضرت حسین یہ کہتے ہیں اس پر منی احدا ثلاث امم ان الحق فضر من الحضور و امم ان ارجیا اور اس پر اور کہا کہ تین باتوں میں سے ایک بات میری طرح استعمال لے اس پر منی احدا پڑا تین باتوں میں سے ایک بات میری طرح سے مان لو استیار کرو ایک تو مجھے کسی محاصر دوست یا مسلمان لے یا کہ میں جہاں سے آیا ہوں میں مجھے جانے کو مکہ سے آیا مکہ چلے جانے کو یا میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں رکھوں یعنی بیعت کرو بیعت پر برقانات کی حدت اتصال نے ظاہر کرتی تھی میں اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مارکہ اعتبات اللہ ایدہ وہ بھی یزید کے بارے میں اپنا بہن ساتھ کی ہوئے اور یہ کوفہ والوں کے ورگلانے سے ایسی حرکت کرو اگر یہ مارکہ اعتبات اللہ احبت تو یہ جمعہ کبھی نہ کہتے کہ میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دوں اَنْ اَوَا يَتِیفی یَتِي يَزید میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ میں دوں اچھا یہ تیسری شخ ابن زیاد نے مان لی سبقہ ویلا وہ موظو والی کے امنی زیاد کی دل سمر کے ساتھ جو سمجھا رہے تھے یہ بات انہوں نے قبول کر لی اب یہ قادثیہ سے آگے مقام درہا کے یہ بات چیز ہو رہی تھی اب جب بات انہیں مان لی اب انکو جانا ہے تمش یزید کے پاس تو اب یہ مقام قرآن سے رو کر کے مقامِ اوزائید تک در آتے ہیں اوزائید سے آگے کر کر کے قرآن ہے نا قادشیہ سے آگے اور پھر بھون کر کے گوزہ داراستہ چھوڑ کر کے مقامِ اوزائید تک در آئے ہیں اور مقامِ اوزائید سے چلتے ہوئے دمشت کی طرف ایک جگہ پہنچتے ہیں جو ارسطف کا ایریا ہے ارسطف اس کا ایک چریہ اوکر اس کا ایک کھیڑا ہے اس کا ایک اہمیت ہے جس کو کربلا دا جاتا ہے مقامِ اوزائید پھر کھلتے ہیں اور وہاں سے کھنسکتے ہیں اور آگے کر کر کے مقامِ اوزائید نے رکھے مقامِ اوزائید کہاں ہے یہ ارسطف کا علاقہ ایریا اور ایک بلو حاشم کے جتنے کے وزرت حسین کے ساتھ ہیں بچے بھی ہیں سکینہ ہے حضرت جانوز ہے سب ہیں ان کے ساتھ وہ پچاس شرنگیز بھی ہیں اور مقامِ القرآن میں خور کی قیادت میں یہ بہتر شرنگیز خور پہلا میں بارے شخص تھا خور اس کے ساتھ دو سو آدمی اور آگے اور انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ پوفا نہ جا کر کے اب یہ دمشق جا رہے ہیں تو یہی وہ شرنگ سیتنا پرور لوگ پر جنہوں نے خدود دے دے تو انہوں نے کہاتی ہے جب یزید کے پاس جا رہے ہیں تو خدود یہ دو پہلے جن پر ہماری بس بخطے ہیں اگر یزید کو مل گئے تو ہرے پتاس ہی میں بھی جائے گی انہوں نے پہلے بطال پہ کیا تو وہ خدود کے فیلے نہیں دی جائے گا حضرتِ حسین نے ان کی طرف دیان نہیں دیا یہ لوگ بھی اس قابلے میں شامل ہو گئے وہ محاسم کے ساتھ پتاس سکرہ پتا آئی رہے ہیں دو سو فتہ پرور ہر ساتھ پر ہو گئے اب یہ بھی مقامِ کر دے گا ان کے پاس کلنا رہا ہے عمر اگر میں ساتھ کچھ رہا ہوا ہے تاکہ یہ کون ہے تاکہ یہ چھوڑیے یہ اپنے ہی لوگ ہیں کہا نہیں نہیں ان کے حقیاء پر رکھنا لے تھے تاکہ نہیں چھوڑ بھیجئے یہ اپنے ہی گھر کے لوگ ہیں عمر اگر میں ساتھ پہتیاں رکھانے والے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو نرمی پر تھی رات ہوئی تو فوراً یہ دائی سو سبائی دائی سو کوفی انہوں نے حملہ کر دیا خیمہ حسین پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو تک ہتیا دو تیر علی اصدار علی اکبر یہ سارے بچے مارے گئے تقریباً اٹرا بن حاشم کے اثرات مارے گئے کتنے ہیں اٹرا اب شورو ہوگا جب ہوا تو اگر اللہ کی جو شکاہ تھی امریک میں ساتھ کی کمان میں انہوں نے کہیے کیا ہو گیا انہوں نے سمجھ لیا کہ کچھ تو بھی گردوں ہو بارم انہوں نے ان سکنہ پروراں جو انتر دھانا دھول دیا کچھ لوگ تاں دے رہے لگ بھاگنے میں کاملہ ہو گئے لیکن پکڑی کو چوان پاتھوی چوان سبائی کھیت ہو گئے نہیں مارے گئے سبائیوں نے جب یہ دیکھا کہ بکولت کی توج بھی ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں کہ انہوں نے پکڑک کرتے بکولت کی آدمی کو تراملہ کر دیا بکولت کے لوگوں نے بھی ایسا بکولت کی زبانے کے شاد خسین علشق میں آدار اوپر حملہ کر دیا یہ معاملہ پھر ایک دیر گھنٹے کا ہے ایک دیر گھنٹے کے اندر سب کچھ حق ہو گیا انہوں نے جب یہ دیکھا کہ وہ تھیلے مل لہے رہے انہوں نے آگ لگا دیا آگ لگانے کی وجہ ہے اہلے کلے رہے خطوط کے دونوں نے خانوں میں اگلی ادادی تاکہ اور خطوط کے پہلے کی جل کر پک ہو جائے یہانا اس میں نہ تو یزید کہاتے نہ ابن زیاد کہاتے نہ پورفہ کے گورنر کہاتے کسی کہاتے بلکہ یہ کوئی لوگ ہے جو حسین کے بھی نہیں تھے اور تو یزید کے بھی نہیں تھے دیکھیں بھائی اور بہنوں بیانات میں کتنا اختلاف ہے اور ان کے مطابق اہل حدیث کے یہ جو عالم ہیں جلال الدین قاسمین کے مطابق یہ ابن زیاد کا بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ نہیں تھا اس چیز میں یعنی کہ انہوں نے یزید ابن معاویہ رضی اللہ تعالی نہوں کو بھی پارک کر دیا اس گناہ سے چونکہ وہ دور کہنا میں شام کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور جو گورنر انہوں نے ابن زیاد لگایا ہوا تھا کے نام ہے کوفہ کے اندر تو وہاں پر بھی ابن زیاد کو بھی خصور سے بے خصور انہوں نے کر دیا جبکہ انجنئر محمد علی مرزا بھائی نے جو پچاس صحیح الحدیث کا حوالہ دیا اس میں ایک حدیث ایسی بھی ہے جو ہمیں صحیح حدیث ملتی ہے کہ ابن زیاد کے سامنے جب امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کاٹ کر لائیا گیا تو وہ اس نے چھڑیاں ماری ان کے ہونٹوں کے اوپر اور کیا نام ہے کچھ بدبخت نے برے الفاظ استعمال کیے تو وہ حدیث کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں جو کہ صحیح حدیث ہیں تو یہ باتیں کہاں میچ ہو رہی ہیں اہل حدیث کے علماء کے ان خیالات سے کتنا یعنی کہ بڑا اختلاف ہے یزید کے معاملے میں آپ لوگ اندازہ کر سکتے ہیں اور اگلی کلپ میں آپ کو اس سلسلے میں بات کروں گا یہ ہمارے لاسٹ کلپ پارٹ نمبر ٹین کے اندر میں نے آپ کے سامنے اہل حدیث عالم جلال الدین خاسمی کے حوالے سے ساری ترتیب رکھ دی تھی کہ ان کے پاس اہل حدیث علماء کے نزدیک زیادہ تر علماء یزید کو بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے قتل میں قاتلوں میں شمار نہیں کرتے اور نہ ہی ابن زیاد کو بھی شمار کرتے ہیں یہ بات میں نے ثابت کی تھی وہ آخری الفاظ جو تھے عالم اہل حدیث کے میں آپ کو دوبارہ ربائز کرانے کے لئے سنا رہا ہوں پھر وہ حاشن کو بھی اتنے پہ بھدرتے ہو سارد ساتا ہے لیکن یہ بچے بھی سکینہ حضرت زینب ہے سب ہے ان کے ساتھ میں پکراس شرنگیز بھی ہیں اور مقامِ القرآن میں خور کی قیادت میں یہ وہ پر شرنگیز شکھتنا پہلا میں بارے شک سکھتا ہے خور اس کے ساتھ دو سو آتنی اور آگئے اور انہوں نے کبھی یہ دیکھا کہ یہ کوفہ نہ جا کر کے اب یہ دمشق جا رہے ہیں تو یہی وہ شرنگ سیتنا پرور لوگ کے جنہوں نے خطوط دے گئے تو انہوں نے کہا تھی کہ یزید کے پاس جا رہے ہیں تو خطوط کے دو پھیلے جن پر ہماری دستخطہ ہیں حضر یزید کو مل گئے تو ہرے انہوں نے قاصلے دی جائے گی انہوں نے پہلے قطافت کے تو وہ خطوط کے پھیلے دے گئے جا حضرت حسین نے ان کی طرح دیان نہیں دیا یہ لوگ بھی اس قاصلے میں شامل ہوگے پر محاسم کے ساتھ پچاس ستنا پرور پر آئی رہے تو دو سو ستنا پرور اور ساتھ میں ہوگئے اب یہ بھی مقامیں کرنا لگا آگئے ان کے پاس کلنا نہیں انہوں نے ساتھ پر شوا ہوگا لیکن یہ کون ہے کہا کہ یہ چھوڑیے یہ اپنے ہی لوگ ہیں کہا نہیں نہیں ان کے حدیاب کرکنا لیتے ہیں کہا کہ نہیں چھوڑ دیجئے یہ اپنے ہی گھر کے لوگ ہیں ہمار ابن صاحب کو ہوتیار رکھانے والے تھے اپنے کے حسین عزی اللہ تعالیٰ نے جو نرمی کرتی رات ہوئی تو فیرم یہ دائی سو سبائی دائی سو گوفی انہوں نے حملہ کر دیا خیمہ حسین کر اپنے کے حسین عزی اللہ تعالیٰ کو تقید دیا دو تیر علی اصغار علی اکبر یہ سارے بچے مارے گئے تقریباً اٹھرا دنو حاشن کے افراد مارے گئے کتنے اٹھرا افصورہ ہوگا جب وہاں تو اپنے کے جو سپاہ تھی انہوں نے ساتھ کی کمان انہوں نے کہی کہا دیا انہوں نے سلجھ لیا کہ کچھ وہ بھی کہتے ہوگا ہے فورم انہوں نے ان فتنہ پردھرے کبھوں پر کھانا بھول دیا کچھ لوگ تو ادھیرے میں بھاگنے میں کانیا ہوگا لیکن تقریباً چونم آدمی چونم سبائی تھیت ہوگے نہیں مارے گئے سبائی ہو جاتے دیکھا کہ حکولت کی فوج بھی ہمارے اوپر حملہ ہو رہے تھے انہوں نے کلنکہ کہ حکولت کی اپنے کو پر حملہ کر دیا حکولت کے لوگوں نے بھی ایز ہے کہ حکولت کی زیادہ کی شاہد حسینی لشکہ پر ہمارے اوپر حملہ کر دیا یہ معاملہ پھر ایک دیڑ گھنٹے کا ہے ایک دیڑ گھنٹے کے انہوں نے سب کچھ خط ہو گیا انہوں نے کہا کہ یہ دیکھا کہ وہ ٹھیلے مل نہیں رہے انہوں نے آب لگا دی آب لگا دی جو جی ہے اہلہ دلے نے خطوت کے خانوں میں خانوں میں حد لگا دی باکر وہ خطوت کے پہلے جل کر کتنے ہو جائے یہاں گا اس میں نہ کوئی یزید کا ہاتھ ہے نہ اپنے زیاد کا ہاتھ نہ پروسوں کے گورنر کا ہاتھ ہے کسی کا ہاتھ میں یہ کل کے یہ دول لئے تھے جو حسین کے بھی گئی تھے خوضہ ایزی کیلنی جی ہاں بھائی اور بینوں یہ آپ نے سنا اہلِ حدیث عالم تھے جلالت بن خاسم انڈیا سے جنہی کا تعلق ہے اور انہوں نے اپنے اس بیان کے اینڈ میں یہ بات ثابت کر دی کہ یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہ تو ہاتھ تھا حسین امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے میں اور نہ ہی ابن زیاد کا ہاتھ تھا بلکہ سبائی ٹولے کا ہاتھ تھا ایک سبائی ٹولا جو سات میں شریک تھا ان کے ساتھ اس ٹولے کا ہاتھ تھا یہ ان کے آخرے الفاظ تھے اب یہاں پہ ابن زیاد کو جو انہوں نے جو ہے بلکل فارغ کر دیا اس مسئلے میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے یہ جو ریسرٹس پیپر ہے میرے سامنے واقعہ کربلا کا حقیقی پسمندر پچاس حیل اسناد حدیث کی روشنی میں یہ انجینئر محمد علی مرزا بھائی کی محنت اور کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے یہ پچاس حدیث کو سارے یعنی کے جو بگاڑ ہوئی ہے اسلامی خلافت کے اندر جو ملوکیت کے اندر تبدیل ہوئی ہے اور اس کے اثرات جو آئے ہیں زبردستی یعنی کے بیعت لینے کی وجہ سے یزید کی اور اس کے سارے اسباب یہ جو سارے بنے ہیں سامنے جو پیدا ہوئے ہیں اس کا جو ہے انہوں نے پورا جائزہ اس کے اندر لے لیا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے اہل حدیث مسلمان بھائیوں کو چونکہ میں بھی اہل حدیث ہوں اللہ کے فضل سے لیکن عقید توحید کے اندر اور کیا نام ہے حق بات کے اندر میں اہل حدیث ہوں لیکن جہاں پر حرف آئے گا امام حسن اور حسین پر جہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کی کیا نام ہے دل کو جن معاملات میں ٹھیس پہنچی ہے ان کا ہم ذکر کریں گے اور اگر وہ ذکر کرنے کے اوپر بھلے ہمیں جو ہے چاہے کہنے والے رابزی کہیں یا یہ ہے کہنا ہے حسینی کہیں جو بھی کہیں اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے بارے میں حق بات کو بتانا یا امام حسن اور حسین علیہ السلام کے بارے میں حق بات کو لوگوں کے سامنے مسلمانوں کے سامنے لے کے آنے کا نام حسینیت ہے تو ہم حسینی ہیں کیونکہ ہمیں ان باتوں سے پرواں نہیں ہیں کیونکہ جب ہم اہلِ حدیث علماء کے کہنے کے اوپر یعنی کہ جب انہوں نے ہمارا دماغ بھلا شرک اور توحید کی صحیح سمجھ دی اور افیدہ توحید کو صحیح طور پر سامنے رکھا تو ہم اہلِ حدیث ہمارا نام لوگ پکارنے لگے وہابی کہنے لگے ہم نے وہ ظلم بھی جو ہے لوگوں کا برداشت کیا اور آج بھی کر رہے ہیں کہ لوگ ہمیں وہابی کہتے ہیں کافر کہتے ہیں ہم وہ بھی ظلم برداشت کر رہے ہیں لوگوں کا افیدہ توحید کو اپنانے کی وجہ سے تو اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں جو حقیقی بات جاری ہے امام حسن حسین علیہ السلام کے حق میں حقیقی بات کہ اس باتات ہمیں مل رہے ہیں تو ہم مجبور ہیں ان اس باتات کو نہیں چھپا سکتے بہلے ہی اس باتات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہ غلطیوں کے بارے میں یہ طرف اشارہ کر رہے ہیں یا پھر یزید معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہ غلطیوں پہ کہنا میں اشارہ کر رہے ہیں یا پھر ابن زیاد کا پھلا چہرہ لوگوں کے سامنے لانے کے لئے استعمال ہو رہے ہیں لیکن ہمیں اس باتوں سے قط نہیں پڑتا اگر یہ سب دکھانے کے بعد اگر کوئی ہمیں وہاں بھی تو کہی چکے اگر اس کے بعد اگر رابضی بھی ہمیں کوئی کہنا چاہتا ہے تو بھلے شوق سے کہے لیکن ہم حق اہلِ حق ہیں اور اہلِ حق ہونے کے ناتے ہمارا ہم پر حق ہے کہ ہم حق کو سامنے حق کی طریفے سے لوگوں کے سامنے آیا کریں مسلمان بھائی اور بینوں کے اور اب انہوں نے ابن زیاد کو پارک کر دیا تھا میں اسی ریسرچ پیپر کے اندر سے ایک صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ جا کر اسی نمبر تک پڑھ لیجئے جی ہاں حدیث نمبر ہے اسی ریسرچ پیپر پر 48 48 نمبر کی حدیث ہے حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں آپ ویسے ویب سائٹ پر بھی جا کر اہلِ سنت پاک ڈاٹ کام ڈاٹ کام کے اوپر بھی جا کر یہ ریسرچ پیپر رکھا ہوا ہے ریسرچ پیپر نمبر 5B کے نام سے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ انڈرائیڈ اپلیکیشن پر بھی یہ محمد علی مرزا آپ لکھیں گے تو یہ ریسرچ پیپر سارے آپ کے سامنے آ جائیں گے وہاں سے بھی آپ ٹاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو حدیث نمبر ہے 48 اس کے مطابق اس ریسرچ پیپر کے مطابق محمد جریر تابعی رحمت اللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب عبید اللہ بن زیاد گورنر یزید کے پاس حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک لائے گیا اور تشت میں رکھا گیا تو ابن زیاد ان کے سر کو ہاتھ کی چھڑی سے کریتنے لگا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبصورتی میں اعتراض کرنے لگا تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے تنبیر کے انداز میں فرمایا آپ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے اور اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اور داڑی میں وسمہ کا خضاب کیا ہوا تھا سہی بخاری کی یہ حدیث نمبر ہے انٹرنیشنل نمبرنگ پر 3748 سہی بخاری کی یہ حدیث ہے 3748 اور جامع ترمیزی کے اندر بھی حدیث سے صحیح موجود ہے 3778 جامع ترمیزی کے اندر ہے 3778 یہ ہے جناب وہ حدیث جو سارا پردے کو فاش کر دیتی ہے ابن زیاد کے کہ ابن زیاد کا اگر اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا اگر ابن زیاد بری تھا اس معاملے میں تو یہ حدیث جو صحیح حدیث ہے جو خلاف جا رہی ہے ابن زیاد کے تو یہ کیا ہے یہ سوال ہے ہمارا اہل حدیث علماء سے اہل حدیث علماء جلال الدن قاسمی کبھی میں بہت میرے لئے محترم ہے میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں کیونکہ یہ اہل توحید ہیں اہل حدیث ہمارے مسلمان بھائی ہیں میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دوسرے اہل حدیث علماء کی طرح یہاں پر یہ بھی غلطی کھا گئے ہیں تو میں ان کو بھی دعوت فکر اور تمام اہل حدیث علماء کو دعوت فکر دیتا ہوں اس مسئلے میں کہ آپ یہ ریسرچ پیپر پڑھیں اس پر جو اٹھالیس نمبر کی جو حدیث ہے اس ریسرچ پیپر کے مطابق اس کو پڑھیں اس کے بعد اپنے موقع کو سامنے لائے ابن زیاد کے بارے میں کہ آپ ابن زیاد کو کس طریقہ سے فارغ کر رہے ہیں امام حسین کے قتل کے معاملے میں علیہ السلام کے معاملے میں کس طریقہ سے آپ فارغ کر رہے ہیں ہم کو شہید نہ کرنے یعنی دعویٰ کر رہے ہیں جبکہ ابن زیاد کے بارے میں تو اتنی بڑی ثبوت اس حدیث کے ذریعے مل رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اہل حدیث علماء نے ہماری آنکھیں کولی اہل حدیث لوگوں کی اور شرق اور بدعات کے دیروں سے نکال کر عقید توحید کو صحیح معنوں میں سمجھایا لیکن آج میں سمجھتا ہوں ہم عوام اہل حدیث کا یہ وقت سامنے آ چکا ہے ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے اہل حدیث علماء کی بھی آنکھیں کھولیں جس طرح انہوں نے ہماری آنکھیں کھولی جن معاملات میں اور ہمیں اہل حدیث منحج کو صحیح طور پر سکھایا تو ہم بھی ان کی اس غلطی کو جس کے بنیاد پر یزیدی ہونے کا ہم پر لوگ الزام لگا رہے ہیں آگے چل کے مسلق اہل حدیث کو ٹھیس نہ پہنچے یزیدیت تانہ دے کر یا یزیدی کہہ ٹھیس نہ پہنچے اہل حدیث لوگوں کو اس لئے ہمیں چاہیے اہل حدیث لوگوں کو کہ ہم اپنے علماء اہل حدیث کی آنکھ کھولیں جس طرح انہوں نے بہت سارے معاملات میں ہماری آنکھیں کھولی تو ہم پہ فرض ہے اس ریسرٹ پیپر کے یعنی میں روشنی میں ہم اہل حدیث علماء کی آنکھیں کھولیں اور ان کو حق کا راستہ بتائیں چونکہ دین اسلام کا علم کسی کی ملکیت اور جاگید نہیں ہے عالم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شاگرد عالم کو سکھاتا ہے اس کی آنکھ کھولتا ہے اس کی آنکھ پہلر کوئی غفلت کا پردہ ہو تو علم کی روشنی سے اس کو مالا مال کر سکتا ہے اس غفلت کے اندھیرے کو مٹا سکتا ہے جس طرح کہ ایک عالم اپنے شاگرد کو سکھاتا ہے اسی طرح ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے زندگی میں کوئی ایسی حقیقت ایسی سامنے آ جائے جس کو مانا جائے تسلیم کیا جائے اور آنکھوں پہ سے پردہ ہٹایا جائے اپنے عالم کی تو وہ وقت آ گیا ہے میرے اہل حدیث مسلمان بھائیوں کہ اس حقیقت کو مان لیا جائے کہ یزید کا جو گرتوت ہیں ان کا ہم اعتراف کریں حضرت معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں کی غلطیوں پر پردہ ڈال کر اور ہم رافضی پیدا نہ کریں یعنی کہ اگر جتنا جلدی یعنی کہ اس بات کو تسلیم کر لیا جائے گا سنی علماء کے درمیان تو یہ بات تسلیم کر لینا ان حقائق کو رافضیت نہیں کہلاتی بلکہ حقائق کو مان لینا اس پہ سر سام کر لینا حسینیت کہلاتی اور اس سے پہلے کہ آپ کا شمار اہل حدیث لوگوں کا یزیدی میں شمار ہو تو میں چاہتا ہوں کہ یہ حقیقت کا پردہ جب اللہ نے مجھ پر آیا کر دیا ہے اپنے مسلمان بھائی کے طرور جو محمد علی مرزا بھائی ہیں تو میرا مجھ پہ فرض تھا کہ میں اپنے اہل حدیث لوگوں کو جو حق کے اوپر ہیں حقید توحید میں ہر لحاظ سے میں مانتا ہوں چونکہ میں بھی اہل حدیث سمجھتا ہوں لیکن اگر کوئی مجھے یزیدی کہہ کر گالی دے گا تو پھر مجھے سرچ کرنا پڑے گا میں مجبور تھا سرچ کرنے کے لئے اور میں نے سرچ کیا اور میں اس حقیقت پر پہنچا ہوں اور اپنے اہل حدیث مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی اگر آپ کے اندر اکابرین یا علماء اہل حدیث کو پالو کرتے کرتے آپ کے اندر بھی اگر آپ کے دماغ اندر شامل نہ ہو جائیں تو اس چیز سے بچانے کے لئے میں یہ کلپ آپ کے سامنے لائی ہیں خدا رہا آپ اپنی اصلاح کریں اس معاملے میں اور یزیدی کہلائے جانے سے بہتر قوقع دیں اس بات پہ کیا آپ حسینی کہلائیں